تو دراصل جو present indefinite tense ہے اور جو simple present tense ہے یہ کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں یہ ایک ہی tense کے دو مختلف نام ہیں present indefinite tense اور simple present tense یہ ایک ہی tense ہے اب یہ کیسا tense ہے اس کے اندر ہم کس قسم کی باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو دراصل اس tense کا استعمال ہم چے طرح سے کرتے ہیں یعنی کہ چے جو ہے نا situations کے اندر ہم اس tense کا استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو نا ہم present کے اندر جو ہمارے آدات ہوتے ہیں یا ایسے کام جو ہم روز مرہ کرتے ہیں جو ہمارے روٹین چورز ہوتے ہیں تو ان کا ذکر جو ہے نا اس کے اندر کیا جاتا ہے simple present tense کے اندر اس کے علاوہ schedule event جو ہوتے ہیں ایسے event جن کو scheduled کیا ہوتا ہے یعنی کہ جن کا ایک time مقرر کیا گیا ہوتا ہے تو جو present میں ہوتے ہیں تو ان کا ذکر بھی جو ہے نا present indefinite tense کے اندر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ general truth ہو گیا یا universal truth ہو گیا اس کا ذکر بھی ہم جو ہے نا پریزنڈ ڈیفنیٹ ٹینس کے اندر کرتے اور اس کے علاوہ اس ٹینس کا ذکر پوزیشن دیکھانے کے لئے بھی کیا جاتے تو یہ چار طریقے ہو گئے دو اس کے علاوہ اور ہیں وہ توڑے سے یعنی کہ ان سے توڑے سے مختلف ہیں آپ یوں کہہ لیجئے توڑے سے ایڈوانس سمجھ لیجئے ٹھیک ہے تو ان کا بھی ذکر کریں گے مگر خیر پہلے جو ہے اس کے جو قائدے ہیں قوانین ہیں رولز ہیں ان کو سمجھنے کے لئے ہم ان چار قسم کے سنٹینسز کے استعمال کریں گے پھر جب یہ ختم ہو جائے گی یعنی کہ ویڈیو کے این میں جو دو باقی اور طریقے جن کے اندر ہم پریزنڈ ڈیفنیٹ ٹینس کے استعمال کرتے ہیں ان کا ذکر ویڈیو کے این میں کریں گے ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتا جیے کہ چار طریقے سچویشن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ہم ان کے استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح جس طرح باقی ٹینسز کے اندر مختلف سنٹینسز ہوتے ہیں ٹائپس اور سنٹینسز آپ جان چکے ہیں ہمارے پاس ڈیکلیریٹیو سنٹینسز ہوتے ہیں ڈیکلیریٹیو کے اندر پھر ہمارے پاس پوزیٹیو ہوتے ہیں نیگیٹیو ہوتے ہیں اسی طرح انٹراغیٹیو سنٹینسز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی پوزیٹیو اور نیگیٹیو ہوتے ہیں ایمفیٹک سنٹینسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے optative sentences ہوتے ہیں تو اس قسم کے کافی سارے types of sentences کے ہر ایک کے اندر ہی طریقے میں negative اور positive ہوتا ہے اگر آپ نے وہ detail ان سے واقف نہیں ہو تو اس پر میں ایک detail video بنا چکا ہوں link جو ہے وہ آپ کو description سے مل جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد types of sentences دیکھ لینا تو اس tense کے اندر بھی وہ تمام کی تمام types sentences کے موجود ہوتے ہیں اور ہم جو نا ان تمام پر ہی یہاں پر ذکر کریں گے تو جو اس کے ہمارے پاس positive declarative sentences ہیں ان کا structure کچھ یوں ہے ٹھیک ہے present indefinite tense کا جو positive declarative کا جو structure ہے وہ یہ ہے اچھا positive کسے کہتے ہیں دیکھو positive وہ sentences ہوتے ہیں جن کے اندر انکار نہیں ہوتا ہر وہ جملہ جس کے اندر net کا استعمال نہیں کیا گیا ہو خوافر وہ سوال یہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے یہ میں آپ کو پچھلی جو ہے نا اس کے ویڈیو میں types of sentences کے اندر سمجھا چکا ہوں ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس positive کہلاتا ہے اور ہر وہ جملہ جس کے اندر انکار موجود ہو تو وہ ہمارے پاس negative sentence کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو positive آپ نے سمجھ لیا declarative کسے کہتے ہیں بیانی یا جملوں کو اسے ہم assertive sentences بھی کہتے ہیں detail میں جو ہے نا آپ اس ویڈیو کے اندر اس کو دیکھ چکے ہو ایسے جملے ہوتے ہیں جن کے اندر خواہ کوئی سچی یا جھوٹی یا کوئی عام روزمرہ کی جانے والی باتوں کا ذکر کیا جاتے ہیں وہ declarative sentences ہیں تو جو اس کے ہمارے پاس definite definite tense کے جو positive declarative sentences ہیں ان کو کیسے بناتے ہیں ان کو اس structure سے بناتے ہیں یعنی کہ ان چیزوں کو پہلے ہم لگاتے ہیں تو ان کو بنانے کے سب سے پہلے ہم subject کا استعمال کرتے ہیں subject کے بعد وی ون کا یا وی فائف کا استعمال کیا جاتا ہے اچھا وی ون کسے کہتے ہیں وی ون دراصل کہتے ہیں verb کی base form کو verb کی جو بنیادی فام ہوتی ہے نا یہ وی ون کہلاتی ہے یعنی کہ go ہو گیا talk ہو گیا رن ہو گیا walk ہو گیا fly ہو گیا try ہو گیا تو یہ verb کی best forms ہے اور جو verb کی جو بنیادی فام ہوتی ہے اسے ہم جو نا وی ون سے بھی یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے base form کو وی ون بھی کہتے ہیں اور وی فائف کونسی ہے جب verb کی base form کے اندر s یa es کا اضافہ کیا جائے تو وہ ہمارے پاس وی فائف ہوتی ہیں اور یہ جو نا وی ون وی ٹو وی تری وی فور وی فائف یہ جو نا verb کی آپ پہلی ویڈیو کے اندر جان چکے کہ بھئی یہ کیسے کیسے ہوتے ای کون کونسی فانسے ہیں اور کہا کا پر ان کے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو تو بھرہ یہاں پر ان کی ذکر کرنے کی ضرور نہیں تو سب سے پہلے ہم سبجک کے استعمال کریں گے فیر یا وی ون کا استعمال کریں گے یا وی فائف کا اچھا وی ون کا استعمالip کریں گے اور وی فائف میں کب کریں گے یہ میں آپ کو ایک دفعہ structure سمجھا دوں، پھر میجائیں اس PARات ہوں کہ کب وہم وی ون کا استعمال کریں گے اور کب ہم پی فائف کے استعمال کریں گے ان کے بعد ہم جہنا اس کے بعد یعنی سبجیکٹ لگا دیا ورب لگا دیا اس کے بعد ہم اوبجیکٹ لگائیں گے یا کمپلیمنٹ لگائیں گے اگر ورب جملے کا ورب جو ہے وہ ہمارے پاس ٹرانزیٹی ہوا تو ہم اوبجیکٹ لگائیں گے اگر جملے کا ورب ہمارے پاس انٹرانزیٹی ہوا تو ہم کمپلیمنٹ لگائیں گے اگر آپ اس کو نہیں جانتے تو ٹرانزیٹ انٹرانزیٹی پر میں ایک جو ہےنا بڑی اسٹینس کو سمجھنے کے لیے اوبجیکٹ اور کمپلیمنٹ کا جو ہے نا سمجھ ہے اتنا زیادہ ضروری بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بس سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگاتے ہیں پھر ہم ایک ورب کو لگاتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا ہم اوبجیکٹ کو لگاتے ہیں یا کمپلیمنٹ کو لگاتے ہیں اور اس کے بعد extension of the predicate extension of the predicate کیا ہوتا ہے یہ اچھے دیکھو predicate کسے کہتے ہیں جملے کے اندر سبجیکٹ کے علاوہ کا جو حصہ ہوتا ہے نا وہ تمام کتاب ہمارے پاس کہلاتا ہے predicate تو extension of the predicate کیا ہے predicate کا وہ حصہ جو کہ اضافی ہے جو کہ آپ کہہ لو کہ بھئی جو کہ اس کو اس لیے شامل کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل دی جائے یعنی کہ اس حصے کا ہونا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہوتا جملہ اس کے بغیر بھی مکمل ہوتا ہے مگر اس کو ہم بعض اوقات ایٹ کرتے ہیں جملوں کو لمبے بنانے کے لیے جملوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل دینے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ extension of the predicate کے علاقہ ہے تو یہ اس کا structure ہے سب سے پھر ہے subject پھر v1 یا v5 پھر object یا complement اور اس کے بعد extension of the predicate اچھا تو بھئی v1 کا استعمال کب کریں گے اور v5 کا استعمال کب کریں گے اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جتنا ہی یہ سننے میں آسان لگتا ہے نا simple present tense believe me یہ اتنا ہی complex ہے اور اتنا ہی complicated ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سب سے مشکل tense کونس ہے تو میں کہوں گا بھئی جو ہمارے پاس simple present tense ہے یہ سب سے مشکل tense ہے اس کے قائدے و قوانین بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے rules ایسے کچھ عجیب و غریب سے ہے کہ آپ جو ہے نا پہلے تو یہ لکھنے میں بھی انسان اس کے اندر غلطیہ کرتے ہیں بہت زیادہ practice کرنے کے بعد جو ہے نا پھر وہ غلطیہ آہستہ آہستہ انسان صدار دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بولنے میں جو ہے نا جو لوگ جس کے اندر سب سے زیادہ غلطیہ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے simple present tense اگرچہ یہ نام سے simple ہے مگر simple ہے نہیں ٹھیک ہے نا خیر اس ویڈیو کے اندر میں بڑی details سے آپ کو سمجھاؤں گا جو ہے نا کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا باقی پھر آپ کا اپنا جو ہے نا یعنی کہ آپ کو practice کرنی ہوگی جتنی آپ زیادہ practice کروگے اتنے ہی آپ کو زیادہ بہتر تھی کہ سمجھ میں آئے گا اچھو اس کے علاوہ examples تو یہاں پر میں نے لکے ہیں examples جو ہے نا ان کو بھی یہاں پر discuss کریں گے مگر چونکہ اس tense کو صحیح طریقے سے جاننے کے لیے اس پر بہت زیادہ practice کی ضرورت ہے تو اس کے لیے میں اس ویڈیو کے بعد جو انہیں ایک دوسری ویڈیو بناوں گا اور وہ ہوگی present جو simple present tense ہے اس کے اندر اس کے sentences ہوں گے practice کے لیے یعنی کہ ستر اسی یا سو جتنے بھی sentences اس کے اندر ہم قائدے و قوانین کی بات نہیں کریں گے ہم اردو sentence کہیں گے پھر اس کا جو ہے نا انگلیش ترجمہ کریں گے جو simple present tense کے جملے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس سے بھی جو ہے نا آپ جتنا زیادہ سنوگے اتنے ہی زیادہ وہ چیزیں آپ کے دماغ کے اندر بیٹے گی آپ کو جو ہے نا بڑی آسانی ہو جائے گی اس tense کو لکھنے میں اور بولنے میں اچھا تو وی ون کا استعمال کب کریں گے بعد ہم یہ کر رہے تھے اور وی فائف کا استعمال کب کریں گے تو وی ون چونکہ بیس فارم ہے اور وی فائف ہمارے پاس third person singular form of verb ہے یعنی کہ وہ فارم جو بیس فارم کے اندر جب اس یا اس کے اضافہ کیا جاتے ہیں تب وہ کہلاتی ہے وی فائف تو وی ون کا استعمال ہم کریں گے تمام plural subjects کے ساتھ جتنے بھی plural subjects سے ہمارے پاس ان کے ساتھ ہم وی ون کا استعمال کریں گے یعنی کہ verb کی بیس فارم کا استعمال کریں گے جملے کے اندر ایک subject ہوتا ہے اگر وہ subject ایک سے زیادہ لوگ ہے ٹھیک ہے تو تب جب ہم verb کا استعمال کریں گے تو اس verb کے اندر جو ہے نا اس وہ جو verb ہوگی وہ verb کی بیس فارم ہوگی اور وی فائف کے استعمال کب کریں گے یعنی کہ کب verb کی بیس فارم کے اندر اس اور اس کے اضافہ کیا جائے گا تب کیا جائے گا جب کسی singular subject کی بات کی جائے کوئی ایسا subject جو کہ ایک شخص ہو کوئی ایک چیز ہو کوئی ایک آئیڈیا ہو کوئی ایک خیال ہو کوئی ایک جانور ہو کوئی بھی چیز جو ایک ہو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم جب subject کے جگہ پر ہمارے پاس subject ایسا آئے گا جو کہ singular ہوگا تو تب جو ہے نا ہم وی فائف کا استعمال کریں گے اور اگر subject plural ہوا تو تب ہم وی ون کا استعمال کریں گے یعنی بیس فارم دا ورپ کا اچھا یہاں پر ایک جو ہے نا exception ہے ہمارے پاس تو exception to the rule کیا ہے کہ دو subject ایسے ہیں جو کہ singular بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ singular بھی ہے مگر پھر بھی ان کے ساتھ s اور es کا اضافہ نہیں کیا جاتا یہ ایک exception ہے یہ اپنے بس یاد رکھنا ہے ایک ہے ہمارے پاس i اور دوسرا ہے ہمارے پاس u i اور u دو ایسے subject سے کہ اگر ان کا استعمال کیا جائے تو پھر ورپ کے اندر s یا es کا اضافہ نہیں کیا جائے گا مگر پھر ہم ورپ کی بیس فارم کا استعمال کریں گے otherwise جتنے بھی singular subject سے ان کے ساتھ ہم ورپ کے اندر s یا es کے اضافہ پھریں گے باقی example میں نے ایسے لکھے ہیں ان سے آپ اور بہتر طریقے کو سمجھ پاؤ گے تو چلی example کی طرف پڑھتے ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس جملہ ہے they brush their teeth before bed وہ سونے سے پہلے اپنے دان ساف کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس present indefinite tense کا جملہ ہے آپ بہت بھی دیکھ پا رہے ہو کہ یہ ان کی ایک عادت ہو سکتی ہے اور آپ کو میں نے بتایا تھا جو present میں جو آدات ہوتی ہے ان کا ذکر ہم simple present tense کے اندر کرتے ہیں ٹھیک ہے they brush their teeth before bed وہ سونے سے پہلے اپنے دان ساف کرتے ہیں دے کیا ہمارے پاس ایک subject ہے ٹھیک ہے اور ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم subject لگیں گے پھر v1 یا v5 تو v1 کب لگائیں گے تب لگائیں گے جب subject plural ہوا تو کیا دے کا استعمال ایک شخص کیلئے کیا جاتا ہے یا ایک سے زیادہ کیلئے کیا جاتا ہے ایک سے زیادہ کیلئے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ وہ مگر زیادہ لوگ ٹھیک ہے اگر ایک سے زیادہ کیلئے کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ہمارے پاس ایک plural subject ہے اگر subject ہمارے پاس plural ہوا تو پھر v1 کا استعمال کیا جائے گا یہی کہاتا نا میں نے تو subject ہمارے پاس plural ہے اس لئے ہم نے v1 brush کا استعمال کیا they brush وہ brush کرتے ہیں کیا brush کرتے ہیں their teeth یہ ہمارے پاس آگے object چونکہ brush ہمارے پاس ایک transitive verb ہے تو اس کے ساتھ object آتا ہے compliment عمومن جینا نہیں آتا ہے اس کے ساتھ تو they brush وہ صاف کرتے ہیں کیا صاف کرتے ہیں their teeth اپنے دانت وہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں before bed سونے سے پہلے تو before bed کو آپ extension of the predicate کے لیجئے یعنی کہ ایسا ایڈیشنل فارمیشن اگر جملے کے اندر یہ موجود نہ بھی ہو تو بھی جملہ مکمل ہے یعنی کہ اس کی اتنی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے بس detail زیادہ detail ایڈ کرنے کے لیے ہم نے ان کو ایڈ کیا اگر جملہ یہاں تک ہو تو بھی complete ہے they brush their teeth وہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا subject ہم نے لگایا ہے اس کے بعد ہم نے v1 کا استعمال کیا کیونکہ subject ہمارے پاس plural تھا پھر ہم نے اس کے بعد object کے استعمال کیا پھر ہم نے extension of the predicate کا استعمال کیا دوسرا جملہ ہمارے پاس ali plays cricket ali cricket کہلتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے ali کا ایک routine work ہو ali جو ہے نا وہ روزانہ cricket کہلتا ہو اور یہ present میں بھی ali کہلتا ہے ایسا نہیں تھا کہ ali پہلے کہلتا تھا اب اس نے چوڑ دیا وہ آج کے لئے بھی کہلتا ہے تو اس کا ذکر بھی ہم routine کا ذکر بھی اس میں کرتے ہیں present جو simple tense ہے اس کے اندر کیا جاتا ہے تو ali plays cricket ali cricket کہلتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے subject اٹھایا ali آگیا ہمارے پاس اس کے بعد ہم نے وی فائف اٹھایا وی فائف کیوں اٹھایا کیونکہ ali ہمارے پاس ایک بندہ ہے اور اگر subject singular ہوا تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم کس کا استعمال کریں گے وی فائف کیا استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو ali play کے ساتھ ہم نے اس کا اضافہ کر دیا plays بن گیا ali plays cricket cricket یہاں پر object آئی ہے ali cricket کہلتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح the sun sits in the west جو سورج ہے وہ مغرب میں غروب ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک universal truth ہے ایک ایسی اقائی حقیقت ہے کہ جسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تو universal truth کا ذکر بھی جو ہے نا ہم simple present tense کے اندر کرتے ہیں ٹھیک ہے the sun sits in the west جو سورج ہے وہ مشرق میں غروب ہوتا ہے ٹھیک ہے subject ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے ہم subject لگائیں گے اس پارمولے کے اطابق تو ہم نے سب سے پہلے subject لگائے the sun اس کے بعد verb لگائیں گے چونکہ subject ہمارے پاس singular ہے ہم سورج کی بات کر رہے ہیں اور وہ ایک ہے اگر singular ہے تو verb جو ہے نا وہ بھی five لگے گی یعنی کہ verb کی best form کے اندر s یا ies کے اضافہ کیا جائے گا تو set کے اندر ہم نے s کا اضافہ کیا sets بن گیا the sun sits in the west سورج کیا کرتا ہے مشرق میں غروب ہوتا ہے تو باقی ہم نے یہاں پر set جو ہے ہمارے پاس ایک transitive verb نہیں ہے ان transitive verb ہیں تو ہم نے یہاں پر complement کے استعمال کیا ٹھیک ہے the sun sits in the west سورج جو ہے وہ مغرب میں غروب ہوتا ہے اگر آپ کو object اور complement کے اندر آپ confuse ہوتے ہو تو اس کے اوپر جو ہے نا میں میں نے ایک بڑی مفصل ویڈیو بنائی ہے بڑی ہی کارامت ویڈیو سترہ منٹ کی ویڈیو ہے مگر اس ویڈیو سے آپ کے کافی سارے doubts clear ہو جائیں گے اور بڑی ہی کارامت ویڈیو میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ کو جو ہے نا description سے مل جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو ضرور دیکھ لینا ٹھیک ہے آپ کی confusion سارے ختم ہو جائیں گے the sun sits in the west سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے we stand with غازہ ہم غازہ کے ساتھ کڑے ہیں اگرچہ ہم کڑے نہیں ہمیں کڑا ہونا چاہیے تو properly بس ہم سپھ جو ہے نا دور سے آواز لگا رہے کہ ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں مگر بیرا پھر بھی ایک دلی ہمدردی ان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ٹھیک ہے تو اس sentence اس sentence کو میں نے aid بھی آپ پر اس لیے کیا تاکہ جو ہے نا awareness پہلے لوگوں کو پتہ چلے جن کو پتہ نہیں ہے کہ بھی غازہ کے اندر اس وقت اب پتہ نہیں یہ ویڈیو ہو سکتا ہے آپ لیڈ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے نا situation بالکل change ہو مگر موجودہ صورتحال میں غازہ کے اندر جو ہے نا اسرائیل بڑی بربریت کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں کافی سارے بچوں کو اور عورتوں کی جان یعنی civilian life جو ہے نا وہاں پر civilian life کو بہت خطرہ ہے وہ حملے کر رہے ہیں ایسے جگہوں پر جہاں پر عام لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے we stand with غازہ ہم غازہ کے ساتھ کر رہے ہیں تو we ہمارے پاس ایک سبجکٹ ہے سب سے پہلے ہم سبجکٹ اٹھائیں گے اب کونسہ سبجکٹ ہے پلورل ہے we ہم تو یعنی کہ ایک سے زیادہ لوگ کی بات کی گئی ہے تو لہٰذا جو ہم اس کے ساتھ ورب لگائیں گے وہ بھی ہم کیا لگائیں گے we one لگیں گے پلورل سبجکٹ کے ساتھ we one کے استعمال کیا جائے گا with غازہ ہمارے پاس آگیا ہے اپر compliment she loves you وہ تم سے محبت کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر she ہم نے کیا کیا ہم نے سبجکٹ اٹھایا سبجکٹ ہمارے پاس she آگیا she جو کی ایک سنگولر سبجکٹ ہے تو اس کے ساتھ جب ورب کے استعمال کیا جائے گا اس ورب کے اندر s یa es کا اضافہ کیا جائے گا تو یہاں پر e تو already تھا ہم نے es کا اضافہ کر دیا she loves you وہ تم سے محبت کرتی ہے سبجکٹ v5 اور object the train leaves at 9 a.m جو train ہے جو ریل گاڑی ہے وہ صبح کے 9 بجے نکلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک schedule event ہے ایک ایسا event ہے جس کو پہلے they کیا گیا ٹھیک ہے تو ان کا ذکر بھی جو ہے نا simple sentence کے اندر کرتے ہیں تو the train ہمارے پاس کیا ہے ایک سنگولر سبجکٹ ہے تو اس لیے ہم نے ورب کے اندر s کا اضافہ کیا ہے تو train the train leaves at 9 a.m حمزہ goes to school by bus حمزہ سکول بس سے جاتا ہے ٹھیک ہے حمزہ ہمارے پاس کیا ہے ایک سنگولر سبجکٹ ہے تو حمزہ کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے go کے اندر ہم نے e-s کے اضافہ کیا ٹھیک ہے حمزہ goes to school by bus حمزہ سکول کس سے جاتا ہے بس سے جاتا ہے it works sometimes یہ بعض اوقات کام کرتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میں اس مارکر کی مطارق بات کر رہو یا آپ کسی بھی چیز کو جو ہے نا کسی بھی چیز کو مخاطب کرنے کیلئے it کا استعمال کر سکتے اگرچہ میں نے یہاں پر ڈھارک کی ہے عموماً pronoun کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب پہلے کسی noun کا ذکر جو ہے نا وہ ہوا ہوتا ہے جب اس ناؤن کا ذکر دوبارہ ہوتا ہے تب ہم pronoun کا استعمال کرتے ہیں یہاں پر میں نے ڈھارک اس لئے کیا کہ میں کہہ رہا تھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ پرسنل جو pronoun ہیں ہمارے پاس ان سب ہی کا ذکر یہاں پر کیا جائے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس کے ساتھ s اور es کے اضافہ ہوتے کیا کرتا ہے کام کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کے ساتھ آگئے کمپلیمنٹ شان اور عباس live in shang شان اور عباس شنگ میں رہتے ہیں اوپر آپ نے دیکھا تھا حمزہ goes to school تھا حمزہ کے ساتھ جو ہم نے ورپ لگایا تھا وہ es ہم نے اس کے اندر aid کیا تھا اور یہاں پر live کے اندر ہم نے es کا اضافہ نہیں کیا ہے شان اور عباس live in shang وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ حمزہ ایک بندہ تھا singular subject تھا اور شان اور عباس دو لوگ ہیں ایک نہیں ایک شان ہے اور دوسرا کون ہے عباس ہے ٹھیک ہے شان اور عباس live in shang شان اور عباس شنگ میں رہتے ہیں اچھا اگر فرض کرے یہاں پر end نہیں ہوتا شان عباس ہوتا تو پھر یہاں پر live کے جگہ liveز آ جاتا ہے کیونکہ پھر یہ دو مختلف لوگ نہیں ہوتے بلکہ ایک بندے کا ایک بندے کے دو نام ہوتے یعنی کہ شان عباس ایک بندے کا مکمل نام ہوتا جس طرح میرا نام ہے توفیق رشید خان ٹھیک ہے تو نام چاہیے جتنے بھی نام کے حصے ہو اس سے فرق نہیں پڑتا لوگ ہم دیکھیں گے کہ پھر لوگ کتنے ہیں ایک ہے کہ ایک سے زیادہ ہے اگر ایک ہے تو ہم ورب کی جو ہے نا فیس فارم کا استعمال کریں گے اگر ایک سے جو ہے نا زیادہ لوگ ہیں تو پھر وہ ہم ورب کی بیس فارم کا استعمال کریں گے تو شان اور عباس یہاں پر دو لوگ ہیں تو ہم نے لیو کا استعمال کی شان عباس لیو انشان یو سویم تم تیرتے ہو ٹھیک ہے اب یہ جو ابجیکٹ کمپلیمنٹ اور ایکسیشن اور پریڈی کیٹ ہے ان کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری بھی نہیں ہے یعنی کہ بالکل اشد ضروری نہیں ہے کہ ان کا استعمال لازمی کیا جائے گا اگر ضرورت ہے تو کریں گے اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یو سویم تم تیرتے ہو ٹھیک ہے جنرل بات ہے تمہارے متعلق ایک جنرل ٹروت ہے کہ تم تیرتے ہو ٹھیک ہے تو تم تیرتے ہو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ تم ابھی تیر رہے ہو مگر تم ہو سکتے ہیں تمہاری ایک عادت ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ایک عادت ہوتے ہیں تو یو سویم تو you ہمارے پاس اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ exception کے ہمارے پاس ایک i ہے اور ایک you ہے you زیادہ لوگ بھی ہو سکتے اور ایک بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور i ہمیشہ ہی singular ہوتا ہے مگر یہ دو سبجیکٹ ایسے ہیں i اور you یہ اگر singular ہو اے i تو ہی singular اگر you singular بھی ہو تب بھی ہم verb کے اندر s اور es کا اضافہ نہیں کریں گے یہ exception to the rule ہے ٹھیک ہے تو you کے ساتھ ہم نے swims نہیں کہا ہے ہم نے کہا you swim اسی طرح someone knocks on the door at night کوئی رات کو دروازہ بجاتا ہے ٹھیک ہے someone knocks on the door at night کوئی رات کو دروازہ بجاتا ہے تو یہ آپ پر someone ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہے یہ بھی ایک پروناؤن ہے ٹھیک ہے تو indefinite پروناؤن ہے someone کوئی شخص ٹھیک ہے کون شخص ہے پتہ نہیں ہے اس کے مطالب ٹھیک ہے اسی لئے indefinite پروناؤن ہے پروناؤن کی ویڈیوز میں آپ یہ جان چکے ہوں اچھا someone knocks تو someone کے ساتھ ہم نے knocks کا استعمال کیا ہے knock کے اندر ہم نے اس کا استعمال کیا knock ملک دستک دینا someone knocks کیوں کیا ہے کیونکہ someone ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ singular ہے کسی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے singular سبجیکٹ ہے تو verb کے اندر اس اور اس کے اضافہ کیا جائے گا someone knocks on the door at night کوئی یہ نا وہ رات کو دروازہ بجاتا ہے i make videos میں videos بناتا ہوں i ایک singular سبجیکٹ ہے اس کے باوجود بھی ہم نے make کے اندر اس کا اضافہ نہیں کی ہم نے max نہیں کہا ہے ہم نے کہا i make videos اس کی وجہ یہ ہے کہ i میں نے آپ کو بتایا تھا یہ exception to the rule ہے i ہوگی اور you ہوگی ان کے ساتھ جو ہے نا base form of the verb کا استعمال کیا جائے گا اور باقی جتنے بھی singular سبجیکٹ سے ان کے ساتھ ہم fifth form of the verb کا یعنی کہ v5 کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو i make videos اگر i کے جگہ یہاں پر he ہوتا تو پھر max آ جاتا ہے he makes videos you watch my videos تم میری videos دیکھتے ہو تو you بھی یہ بھی exception کے ایسے اگرچہ ایک بندہ ہو سکتا یہ مگر پھر بھی watch کے اندر اس کے اضافہ نہیں کیا جائے گا کیوں کیوں کہ یہ exception to the rule ہے you ہوگی اور i ہوگی ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہمیشہ ہی base form of the verb کا استعمال کیا جاتا ہے you watch my videos تم میری videos دیکھتے ہیں i have a pen میرے پاس ایک pen ہے جیسے میرا آپ کو ہوتا ہے تو کہ position کے لیے بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے اچھا اب یہاں پر have کو دیکھ کر اس مغالطے میں نہیں پڑ جانا کہ بھئی یہ تو perfect tense ہے have کا استعمال کیا کیا ہے اگر perfect tense ہے تو پھر یہاں پر ضروری تھا کہ have کے بعد ایک دوسرے verb کا استعمال کیا جاتا اور وہ verb جو ہے یعنی کہ verb کی تڑفام کا استعمال کیا جاتا اگر ہم اس جملے کو غور سے دیکھیں اس جملے کے اندر have کے علاوہ کوئی بھی دوسرا verb موجود نہیں ہے یعنی کہ اس جملے کے اندر have ہمارے پاس man verb ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ have ہمارے پاس helping verb نہیں ہوتا یہ ہمارے پاس man verb کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کا اکثر position دکھاتا ہے یعنی کہ کبزہ اور ملکیت دکھانے کے لیے ہمیں اس کا استعمال کرتے ہیں تو جو have ہے یہ ہمارے پاس base form ہے دیکھو آپ subject دیکھ پا رہے سبجیکٹ ہمارے پاس آئی ہے تو آئی کے ساتھ ہم base form verb کے استعمال کرتے ہیں تو آئی کے ساتھ ہم نے have کا استعمال کیا I have a pen ٹھیک ہے اور اسی طرح have کی جو fifth form ہے ہمارے پاس آپ have کی جو تمام forms ہیں یعنی کہ all forms of have یہ ایک ویڈیو میں نے اس پر بنائی ہے آپ وہاں پر بھی یہ بات جان چکے ہو کہ have کو کہا کہا استعمال کیا جاتا ہے کس کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ایک man verb ہے ہمارے پاس یہ بھی ہمارے پاس present indefinite tense ہے یہ کوئی perfect tense نہیں ہے I have a pen میرے پاس ایک pen ہے ٹھیک ہے she has a book اس کے پاس ایک کتاب ہے تو دیکھو she آگیا she کے ساتھ ہم have کا استعمال پھر نہیں کریں گے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ جو have ہے یہ ہمارے پاس base form of the verb ہے ٹھیک ہے head اس کی second اور third form ہے having اس کی fourth form ہے اور جو has ہے یہ اس کی fifth form ہے یعنی کہ have کے اندر جب s یا e s کے اضافہ کیا جاتا ہے تو اس سے has بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ have کی جو fifth form ہے ہمارے پاس وہ has ہیں تو she چونکہ ایک singular subject ہے جس کے ساتھ v5 کا استعمال کیا جائے گا اور have کی v5 کیا ہے have کی v5 ہمارے پاس has ہے she has a book اس کے پاس ایک کتاب ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارے پاس تھا positive declarative اب چلو بات کرتے ہیں کہ بھئی اگر positive interrogative بنانا ہو تو پھر کیا کریں گے تو present indefinite tense کے اندر آپ positive declarative sentence بنانا سیکھ گئے ہو ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں positive interrogative sentence یعنی کہ جو positive interrogative ہے جو کہ سوال یا جملہ ہے ایسا جملہ کہ جس کے اندر سوال پوچھا جاتا ہے اس کو کیسے بنایا جائے تو اس کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے بہت ہی simple ہے اس کا جو structure ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے do یا dust کا استعمال کیا جائے گا اس کے بعد subject کے استعمال کیا جائے گا پھر v1 کا استعمال کیا جائے گا پھر object یا complement کا پھر extension on the predicate اچھا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہمارے پاس simple present tense ہے اس کے جو helping verb ہے وہ ہے do اور dust اگرچہ یہ positive declarative جو sentences ہے اس کے اس کے اندر ان کے helping verb کا استعمال نہیں کیا جاتا مگر اس کے علاوہ جتنے بھی sentences ہے تمام کے تمام کے اندر ہی ہم اس کے helping verb کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے helping verb کیا ہے do ہے اور dust ہے اچھا do کا استعمال کب کریں گے اور dust کا استعمال کب کریں گے تو بہت ہی simple ہے جس subject کے ساتھ ہم s اور es کا اضافہ کر رہے تھے اس subject کے ساتھ ہم dust کا استعمال کریں گے اگر جملے کا subject کوئی singular جو ہے نا subject ہے جملے کا اگر جملے کا singular subject ہے تو ہم dust کا استعمال کریں گے اور اگر جملے کا subject plural ہے یعنی کہ ایک سے زیادہ لوگ چیزیں باتیں ideas ہیں تو تب ہم do کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی i or you exception ہے i or you ان کے ساتھ بھی ہم do کا استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم dust کا استعمال نہیں کرتے ہیں جس طرح اس کے اندر exception تھا اسی طرح اس کے اندر بھی یہ exception اچھا اس کی جو helping verb ہے اچھا آپ ایک دوسری بھی جو فرق آپ notice کر رہے ہو کہ do اور does تو آگیا اس کے پاس subject آگیا پھر v1 آگیا v5 کا آگیا v5 کا ذکر ہی ختم ہو گیا اس کی وجہ یہ چلو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہمارے پاس s اور es کا اضافہ تھا نا جو ہم verb کے اندر کری جا رہے تھے فرض کرے آپ کسی train station پر کڑے ہو اور آپ کے پاس سامان ہے ٹیک ایک بوجھ ہے اور آپ کے پاس کلی نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے آپ اپنا سامان station پر چھوڑو گے کہ خود اٹھاؤ گے لازمی بات ہے آپ اپنا سامان خود اٹھاؤ گے تو چونکہ وہاں پر یعنی کہ positive declarative sentence کے اندر ہمارے پاس کلی نہیں تھا تو سامان تو اٹھا رہا تھا تو سامان کون اٹھا رہا تھا سامان ہمارے پاس main verb اٹھا رہی تھی یعنی کہ جس کے ساتھ سامان نہیں تھا وہ تو بنا سامان کے جا رہا تھا یعنی کہ جو plural subject اور IU ان کے ساتھ کوئی سامان تا ہی نہیں تو یہ جو ہے نا verb کی بیس فارم لے کر جا رہے تھے مگر جن کے ساتھ اس یا اس کا اضافہ ہونا تھا تو وہاں پر کوئی helping verb تو تھا نہیں کہ جس کو ہم یہ اس اور اس پکڑا دیتے کہ بھئی یہ آپ لے کر چلو ٹھیک ہے نا تو وہ ہم نے وہ کام main verb سے ہی کروائے کیونکہ وہاں پر helping verb نہیں تھا اب چونکہ ہمارے پاس helping verb آگیا ہے یعنی کہ ایک کولی آگیا ہے ایک ایسا شخص آگیا ہے جو آپ کا بوجھ اٹھائے گا تو پھر اگر ایک کولی ہے آپ کے پاس بوجھ اٹھانے کے لئے تو آپ بوجھ کیوں اٹھاؤں آپ کو جو main verb ہے وہ بوجھ کیوں اٹھائے تو اس کو بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اب جو اس اور اس کے اضافہ ہے وہ کون کرے گا وہ آپ کا helping verb اٹھائے گا helping verb کیا ہے do ہے تو ہم اس کو دے دیں گے اس سے does بن جائے گا جو کہ singular subject سے ان کے ساتھ does لگے گا نا یعنی کہ اس اور اس کے اضافہ ابھی بھی ہے وہ اس سے نکلا نہیں ہے مگر اس کو ہم نے main verb سے ہٹا کر کس کو دے دیا helping verb کو دے دیا ٹھیک ہے بس اتنا اسی فرقہ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ تمام جتنے بھی verb کا استعمال کیا جائے گا وہ base for the verb ہوئی اچھا اگر اسی جملے کو ہم یہاں پر interrogative بنائیں سوال یہ بنائیں جملہ کیا ہے they brush their teeth before bed وہ سونے سے پہلے اپنے دانس ساف کرتے ہیں they ہمارے پاس ایک plural subject ہے اس کے ساتھ work کا استعمال کیا گیا ہے تو جہاں نے v1 کا استعمال کی کیونکہ subject plural تھا their teeth ہمارے پاس کیا ہو گیا object ہو گیا before bed ہمارے پاس آپ extension of the predicate کے لیجئے they brush their teeth before bed وہ سونے سے پہلے اپنے دانس ساف کرتے ہیں تو ہم نے اس کو سوالیہ بنانا ہے اردو میں بنے گا ہے کیا وہ سونے سے پہلے اپنے دانس ساف کرتے ہیں ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر do or does کا استعمال کریں گے تو subject ہمارا کیا ہے singular ہے کہ plural ہے اس کے ساتھ اس اور اس کے اضافہ کیا ہی نہیں جاتا تو ہم simply do استعمال یہاں پر کریں گے جو اس جملے کا helping work ہے do they brush their teeth before bed یہاں سے full stop ختم ہو کر sign of interrogation میں change ہو جائے گا question mark میں change ہو جائے گا کیوں کیونکہ جملہ اب سوالیہ بن گیا ہے اب ایک جملہ ایسا جملہ بن گیا ہے جس کے اندر سوال پوچھا گیا ہے آپ کو اس جملے کا جواب دینا کیا وہ سونے سے پہلے اپنے دانس ساف کرتے ہیں علی plays cricket علی cricket کیلتا ہے تو علی کیا ہے ہمارا پاس singular subject ہے تو does علی play cricket اب اس ہڑ جائے گا اور وہ جو اس تھا وہ ہم یہاں پر do کو دے دیں گے اور do اکیلا اس لیتا نہیں ہے اس کو ای کی بھی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آج جائے گا does علی play cricket کیا علی cricket کیلتا ہے ایک singular subject تھا اس اور اس کا اضافہ ہونا تھا تو main word میں پہلے تھا کیونکہ positive declarative تھا اب جو کہ یہ declarative بن کے helping work آگیا ہے تو ہم نے do کو وہ yes دے لیا تو بن کے does علی play cricket کیا علی cricket کیلتا ہے اسی طرح the sun sits in the west جو سورج ہے مشرق میں غروب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم لگا دیں گے does کا کیونکہ subject ہوا پاس singular ہے does the sun sits ہٹ کر sit ہو جائے گا کیونکہ v1 کے استعمال میں شکیہ جائے گا does the sun sit in the west کیا جو سورج ہے وہ مشرق میں غروب ہوتا ہے مصاری مغرب میں غروب ہوتا ہے اچھا ویسے جو ہمارے پاس universal truth ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہےنا ہم سوالیا جملے نہیں بناتے مگر چونکہ یہ جملہ میں نے پہلے لکھ رکھا تھا اور آپ کو سمجھانے کیلئے اس لئے اپر میں نے جو ہےنا سوالیا بنایا اگرچہ یہ جو ہمارے پاس universal truth ہوتے ہیں ان کے جو ہےنا سوالیا جملے نہیں ہوتے سب کو پتا ہے کہ سورج ہے وہ مشرق میں ہی غروب ہوتا ہے تو اس کے اندر سوال کی کوئی تکی نہیں بنتی مگر سب grammar سمجھانے کے لئے میں نے یہاں پر اس کو سوالیا بنا دیا ٹھیک ہے does the sun sit in the west کیا سورج مشرق میں غروب ہوتا ہے we stand with غزہ ہم غزہ کے ساتھ کڑے ہیں تو we ہمارے پاس plural subject ہے تو کیا جائے گا do آجائے گا do we stand with غزہ کیا ہم غزہ کے ساتھ کڑے ہیں وہ تم سے محبت کرتی ہے اب اس کو سوالیاں بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک کون سا سبجکٹ ہے سنگلر سبجکٹ ہے تو کیا آجائے گا do آجائے گا ہرگز نہیں does آجائے گا does she love you اس سے بھی نا اس ہٹ جائے گا does she love you کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے اب یہ تمہیں زیادہ خوب اس کے مطالق پتا ہوگا مجھے اتنا زیادہ پتا نہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہوگی ویسے مجھے آپ بڑے سمارٹ لگ رہے ہو ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ بڑے ہی سمارٹ ہو اور جو مجھے لگتا ہے اکثر وہ صحیح ہوتا ہے اچھا does she love you کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے سوالیاں بن گئے پہلے کیا تھا she loves you وہ تم سے محبت کرتی ہے سوالیاں بنانے کے لئے ہم نے شروع میں does لگا لی اسی طرح the train leaves no بجے نکلتی ہے حمزہ goes to school بے بس تو آ جائے گا does does حمزہ goes ہٹ جائے گا سپ گو ہو جائے گا ٹھیک ہے does حمزہ go to school بے بس کیا حمزہ سکول بس سے جاتا ہے it works sometimes یہ بعض اوقات کام کرتا ہے تو does it work sometimes does it work sometimes کیا یہ بعض اوقات کام کرتا ہے اسی طرح شان اور عباس live in shang تو دو سبجیکٹ ہے ہمارے پاس سب سے یہ سنگلور نہیں رہا ان کے پاس کوئی بوجھ بوجھ نہیں ہے صرف do آ جائے گا do shan in عباس live in shang کیا شان اور عباس shang میں رہتے ہیں ہاں جی بلکل رہتے ہیں you swim تم تیرتے ہو تو you آپ کو میں نے بتایا یہ ایک exception to the rule ہے you ہوگی اور I ہوگی ہے اس کے ساتھ ہم verb کی بیس فارم کے استعمال کرتے soes کے اضافہ نہیں کرتے تو اس لئے اس کے helping verb کے ساتھ بھی soes کے اضافہ نہیں کیا جائے گا do آ جائے گا بس ٹھیک ہے simply do you swim کیا تم کہتے ہو اسی طرح someone knocks on the door at night کوئی رات کو دروازہ بجاتا ہے تو سبجیکٹ ہمارے پاس singular ہے آ جائے گا does does someone knock on the door at night کیا کوئی رات کو دروازہ بجاتا ہے اچھا I make videos تو I بھی exceptional case ہے یہ اس کے مطالب بھی آپ کو سمجھا چکے ہوتی اس کے ساتھ بھی ہم do کا استعمال کریں گے do I make videos کیا میں videos بناتا ہوں you watch my videos تم میری videos دیکھتے ہو تو ہم یہاں پر کر دیں گے do do you watch my videos کیا تم میری videos دیکھتے ہو تو کیا تم میری videos دیکھتے ہو اگر نہیں دیکھتے تو میری videos دیکھنا شروع کرو میری videos میں کوئی شک نہیں لمبی ضرور ہوتی ہے مگر یہ بڑی ہی جو ہے نا بڑی details ہیں ویڈیو بناتا ہوں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ڈسکس کرتا ہوں اور examples بہت زیادہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا آپ کی long term memory میں یہ چیزیں بیٹھ چھوٹی چھوٹی اس لئے ویڈیوز چھوٹی لمبی ہوتی میری videos دیکھا کرو اور کوشش کریں کہ بھئی جو ہے نا download کیے بینا دیکھا کرو اگر download بھی کرو تو بھی data on کر کے دیکھا کرو تاکہ watch time تو ملے مجھے صحیح ابھی تک ٹھیک ہے میرے پاس pen ہے تو آ جائے گا do i have a pen کیا میرے پاس ایک pen ہے she has a book ٹھیک ہے تو بن جائے گا does she has a book صحیح ہے does she has a book بالکل نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ v1 کے استعمال کیا جائے گا اور has جو ہیں یہ v5 ہیں تو has v5 ہے اس کا v1 کیا ہوگا اس کا v1 ہے have ٹھیک ہے تو اب یہاں پر has نہ ہو کے have ہو جائے گا does she have a book کیا اس کے پاس کتاب ہے ٹھیک ہے تو جو ہے آپ نے positive interrogative بھی جان لیا اور آپ نے positive declarative بھی جان لیا اب اسے کرتے ہیں اسی سلائٹ کے اندر کیونکہ ویڈیو گو زیادہ لمبی ہو رہی ہے ہم یہاں پر positive interrogative کے جگہ negative interrogative کر دیتے ٹھیک ہے تاکہ تو negative interrogative کیا کریں گے اچھا تو negative interrogative conscious sentences ہوتے ہیں یہ ایسے جملے ہوتے ہیں جو کہ سوالیہ تو ہوتے ہی مگر سوالیہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انکاریہ بھی ہوتے ہیں ان کے اندر انکار بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر نٹ کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے سوالیہ ہوتے ہیں مگر سوالیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر نٹ کے استعمال بھی کیا گیا ہوتا ہے یعنی کہ بیاق وقت یہ سوال یہ بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر انکار ہوتا ہے یہ انکار یہ بھی ہوتے ہیں چیک ہے تو جمل ان ہمارے پاس اچھا اس کا سٹرکچر کیا ہے سیمپل یہ یہ جو ہمارے بس انٹرانگیٹو کا سٹرکچر تھا یہی اس کا popular is اٹرنیے ہی کنا نہیں لگیں گے اس کی با سبججک کا استعمال کریں گے پھر نٹ کا استعمال کریں گے پھر ویون کا استعمال کریں گے پھر ابجیک یا کمپلیمنٹ پھر ایکسٹینشن آف دا پریڈیکٹ کے استعمال کیا جائے گا کیا وہ سونے سے پہلے اپنے دانس صاف کرتے ہیں تو کیا وہ سونے سے پہلے اپنے دانس صاف نہیں کرتے اسی طرح دو وی سٹینڈ وی غزہ تو کیا جائے گا سبجیکٹ ماں پس بھی ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے نٹ لگا دیں گے بس دو وی نٹ سٹینڈ وی غزہ کیا ہم غزہ کے ساتھ نہیں کرے کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے کیا وہ تم سے محبت نہیں کرتی ہے کیا ٹرین صبح کو نکلتی ہے صبح نو بجے نکلتی ہے تو درس در ٹرین سبجیکٹ ترامر پاس کیا ٹرین صبح کے نو بجے نہیں نکلتی ہے ڈاز حمزہ گو ٹو سکول بے بس ڈاز حمزہ سبجیکٹ ہے نا اس کے بعد نٹ لگا دیں گے ڈاز حمزہ نٹ گو ٹو سکول بے بس کیا ہمزہ سکول بس سے نہیں جاتا ڈاز اٹ ورک سم ٹائمز ڈاز اٹ نٹ ورک سم ٹائمز کیا یہ باز وقت کام نہیں کرتا ڈو شان اینڈ عباس live in shang تو دو شان اینڈ عباس ہمار پر سبجیکٹ ہے نا شان اینڈ عباس تو ڈو شان اینڈ عباس نٹ سمپلی نٹ لگا رہا ہے ہم نے ڈو شان اینڈ عباس نٹ لیو ان شنگ کیا شان اور عباس شنگ میں نہیں رہتے سبجیکٹ کے بعد ہم نے نٹ لگا رہا ہے بڑے سمپل ہے ٹیک ہے کیا تو نہیں تیرتے کیا کوئی رات کو دروازہ بجاتا ہے کیا کوئی رات کو دروازہ بجاتا ہے کیا میں ویڈیوز نہیں بناتا کیا تو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں کیا تو میری ویڈیوز نہیں دیکھتے کیا میرے پاس ایک پین ہے کیا میرے پاس ایک پین نہیں ہے کیا اس کے پاس ایک کتاب ہے کیا اس کے پاس ایک کتاب نہیں ہے تو آپ نے تین کے سٹرکچر جان لی ہے اب مجھے اس بورڈ کو ریموف کرنا پڑے گا پھر سے لکھنا پڑے گا تاکہ آپ کو نیگیٹیو ڈیکلیریٹیو بھی سمجھا سکو کہ ان کو کیسے بنایا جاتا ہے اچھا تو آپ بات کرتے ہیں نیگیٹیو ڈیکلیریٹیو سینٹنسز کو کیسے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیکلیریٹیو آپ جانتے ہیں جسے ہم اسرٹیو سینٹنسز بھی کہتے ہیں بیانیہ جملے جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر حمومن کوئی سچی یا جھوٹی یعنی کہ جو عام زیادہ جو عام باتیں ہوتی ہیں یہ تمام کی تمام بھی ڈیکلیریٹیو سینٹنسز ہوتے ہیں باقی خیز کو ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ ٹائپس و سینٹنسز کی ویڈیو دیکھ لینا ان کو مرانا ہے کہ طریقہ بھی بڑا آثار ہے سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگاتے ہیں اس کے بعد دوناٹ یا دزناٹ لگاتے ہیں پھر ورپ کی فس فارم کے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ بیس فارم دو ورپ کا پھر آبجیکٹ یا کمپلیمنٹ پھر ایکسٹینشن ہو دو پریڈیکٹ اچھا تو بھئی دوناٹ کس کے ساتھ لگے گا اور دزناٹ کس کے ساتھ لگے گا تو بڑی سیمپل ہے وہی پچھلی کہانی ہے اگر سبجیکٹ سنگولر ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا دزناٹ کا استعمال کیا جائے گا اگر سبجیکٹ پلورل ہے تو اس کے ساتھ دوناٹ کا استعمال کیا جائے گا بس ایک ایک سپشن ہے آئی اور یو آئی اور یو سنگولر ہے اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ دونٹ کا استعمال کیا جائے گا ان کے ساتھ ڈز نٹ کا استعمال نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے تو جملہ تھا ہمارے پاس وہ سونے سے پہلے اپنے دانس صاف کرتے ہیں اب ہم نے یہ پوزیٹیو تھا اب اس کو ہم نے نیگیٹیو بنانا ہے انکاریا بنانا ہے تو کیا کریں گے وہ سونے سے پہلے اپنے دانس صاف نہیں کرتے دے پلورل سبجیکٹ ہے دونٹ کا استعمال کیا گیا یہ دز نٹ اور دزنٹ ایک ہی چیز ہے یہ اس کا کنٹریکشن ہے دز نٹ کا کنٹریکشن کیا ہے دزنٹ ہے تو اگر آپ دزنٹ لکھتے ہو تو بھی ٹھیک ہے جگہ کم ہو نی کیوں سے میرے دزنٹ لکھا ہے یہ نہیں سائی پہلے کیا تھا پوزیٹیو میں علی پلیس کرکٹ علی کرکٹ کھیلتا ہے اب ہم نے اس کو نیگیٹیو بنایا اور نیگیٹیو میں نے آپ کو بولا تھا ہیلپنگ ورن ہوتے ہیں صرف پوزیٹیو کے علاوہ یعنی کہ جو پوزیٹیو ڈیکلیریٹ ان کے علاوہ تمام میں ہیلپنگ ورن ہوتے ہیں تو علی پلیس کرکٹ تھا اب وہ اس ہم نے ہٹا کر کس کو دے دیا ہیلپنگ ورن دو کو دے دیا تو وہ ڈاز بن گیا ٹھیک ہے علی ڈزنٹ پلی کرکٹ علی کرکٹ نہیں کلتا پہلے تھا کہ سورج مشرق میں غروب ہوتا ہے ساری مغرب میں غروب ہوتا ہے اب کیا ہوگئے جو سورج ہے وہ مشرق میں غروب نہیں ہوتا یونیورسل ٹھوٹ کو ہی ہم نے الٹا دیا ٹھیک ہے یہ صرف آپ کو گرامر سمجھانے کے لیے ہے یہ جملہ جو ہے نا یہ سیمنٹی کے لیے بالکل غلط ہے ٹھیک ہے گرامرٹی کے لیے اگر چاہے صحیح ہے سنٹیکٹی کے لیے بھی آپ اسے ٹھیک کہہ سکتے ہیں سیمنٹی کے لیے یہ درست نہیں ہے یہ بیرل سرپ آپ کو گرامر سمجھانے کے لیے ایسا لکھائے ٹھیک ہے سن سنگلو سبجیکٹ ہے دیز نٹ کے استعمال کی ہوگئے دیز نٹ سیٹ ان دی ویسٹ اسی طرح اگر چاہے بڑی غلط بات ہے مگر بیرل کریمہ سمجھانے کے لیے یہ لکھنا پڑا وہ تم سے محبت نہیں کرتی وہ تم سے محبت نہیں کرتی مزاک کر رو کرتی ہے ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں کبھی کبھار مزاک بھی کرتوں اچھا وہ تم سے محبت نہیں کرتی زہموں پر نبک چھڑا کرو ٹھیک ہے اچھا جو ریل گاڑی ہے وہ نو بجے نہیں نکلتی حمزہ سکول بس سے نہیں جاتا یہ بعض اوقات کام نہیں کرتا بیسے کہنا چاہیے ٹھیک ہے مگر میں چونکہ آپ کو بیسک سمجھا رہو جگہ کم ہونے کیونکہ میں نے ڈازنٹ نہیں لکھا ڈازنٹ لکھا ہے تو ڈازنٹ کو ڈازنٹ کہنا چاہیے اور ٹھیک ہے ڈازنٹ کو ڈازنٹ مگر میں یہ فول فارم اس لیے استعمال کر رہو تاکہ یہ آپ کے ذہن میں بیٹے اور آپ کوشش کریں کہ فول فارم ہی استعمال کریں کیونکہ یہ زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے فارمال اچھا شان اور عباس شنگ میں نہیں رہتے تم نہیں تیرتے کوئی رات کو دروازہ نہیں بجاتا ہے آئی دو نٹ میک ویڈیوز آئی کے ساتھ ڈازنٹ کہستعمال نہیں کیا گیا اگرچہ یہ سنگولر سبجیکٹ ہے مگر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی ایکسپشن ٹو دے رول ہے صحیح ہے آئی ہو گیا اور یوں ہو گیا آئی دو نٹ میک ویڈیوز میں ویڈیوز نہیں بناتا یوں دو نٹ واش مائی ویڈیوز تم میری ویڈیوز نہیں دیکھتے بہت بوری باتیں تمہیں میری ویڈیوز دیکھنی چاہیے میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں ٹھیک ہو دیکھ رہا ہے نا گلہ بیڈ گیا میرا ٹھیک ہے تو ویڈیوز دیکھا کرو اچھا آئی دو نٹ ہیف اپین میرے پاس پین نہیں ہے اس کے پاس بک نہیں ہے اگر ہم اس کو جو نا پوزٹیو ڈکلیریٹیو میں لے جائے تو کیا بن جائے گا اس کے پاس کتاب ہے مگر چونکہ ہیز بیس فارم ہے اور پوزٹیو کے اندر پوزٹیو ڈکلیریٹیو کے اندر کیا ہوتا ہے ہیلپنگ ورم نہیں ہوتا تو پھر ہمیں ترد پسند جو سنگلر سبجیکٹ ہیں اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ہم ورک کی فف فارم کا استعمال کرتے ہیں مگر آپ چونکہ ہمارے پاس ہیلپنگ ورم ہے ہم نے اس کو دے دیئے تو ہیز نہیں ہوگا اب ہیف کا استعمال کیے گا اس کے پاس کتاب نہیں آجھے چلو لگے ہاتھ آپ کو ڈاریک ایمفیٹک بھی بتا دیتا ہوں کہ ان کو ایمفیٹک کیسے بنایا جاتا ہے ایمفیٹک کہتے ہیں وہ ان جملوں کو جن کو ہم زوردار بنا دیتے ہیں کہ جن کے اندر ہم واقعی اور ضرور کسن کے الفاظوں کو ایڈ کر دیتے ہیں وہ ایمفیٹک بن جاتے ہیں ابھی میں ایک 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 اگزامپل سے سنجھاتا ہوں اور بہتر تھی کہ سمجھ پاؤ گے اس کے اندر کیا ہے اس کا سٹرکچر سیم ہے بس آپ نٹ کو بیچ میں سے ہٹا دیں آپ نٹ کو کیا کریں بیچ میں سے ہٹا دیں آپ کے جملے کیا بن جائیں گے ایمفیٹک بن جائیں گے باقی یہی رول ہے دو کا استعمال کس کے ساتھ کیا جائے گا اور دس کا استعمال کس کے ساتھ کیا جائے گا سیم کہانی ٹھیک ہے صرف نٹ کو آپ ہٹا دیں آپ کے جملے ایمفیٹک بن جائیں گے تو پہلے کیا تھا ہمارے پاس وہ سونے سے پہلے اپنے دانت ساف کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بن گیا وہ سونے سے پہلے اپنے دانت واقعی صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ سونے سے پہلے اپنے دانت واقعی صاف کرتے ہیں اب یہ جملہ جو ہے نا نارمنیر اب یہ زوردار بن گیا اب اس کے اندر جو ہے نا اس کو فورس کیا جائے اس بات کو کہ بھئی یہ سچی بات ہے یہ جو میں کہہ رہو یہ بالکل درست ہے ٹھیک ہے سیمپل ہے سبجک کے بعد دوی اڈرز لگا ٹھیک ہے اور دوی اڈرز کو ہم سبجک کے ایک آڈنگ لگائیں گے اسی طرح علی ڈز نٹ پلے تھا ٹھیک ہے علی ڈز نٹ پلے کرکٹ تھا اب کیا ہو گیا ساری 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 اچھا علی ڈز پلے کرکٹ ہو گیا علی واقعی کرکٹ کیلتا ہے علی واقعی کرکٹ کیلتا ہے the sun ڈز نٹ سیٹ in the west تو اب یہ جملہ درست ہو گیا the sun ڈز سیٹ in the west جو سورج ہے وہ مغرب میں ہی ڈوبتا ہے مغرب میں ہی اس کو غروب ہوتا ہے زوال ہوتا ہے we do stand with غازہ اب یہ بھی درست ہو گیا اب ساری ٹیک ہوتے جا رہے ہیں امفیٹک میں آ کر سب ہی درست ہو گئے we do stand with غازہ ہم غازہ کے ساتھ ہی کڑے ہیں حمزہ does go to school by bus حمزہ واقعی سکول بس سے جاتا ہے it does work sometimes یہ واقعی بعض اوقات کام کرتا ہے shan and abas do live in shang shan اور abas واقعی شنگ میں رہتے ہیں you do swim تم سچی مچھے کی تیرتے ہو ٹھیک ہے تم واقعی تیرتے ہو یعنی کہ تم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تم تیرتے ہو someone does knock on the door at night کوئی واقعی رات کو دروازہ بجاتا ہے ٹھیک ہے i do make videos میں واقعی ویڈیوز بناتا ہوں you do watch my videos تم واقعی میری ویڈیوز دیکھتے ہو i do have a pen میرے پاس واقعی ایک pen ہے یعنی کہ یہ بات جھوٹ نہیں ہے واقعی میرے پاس کیا ہے ایک pen ہے she does have a book اس کے پاس واقعی ایک کتاب ہے تو انفرٹک بنانے کے طریقے یہ ہے بڑا ہی آسان ہے تو ان کے اندر کچھ بھی میرے خیال میں مشکل نہیں تھا آپ نے اس ویڈیو کو انجائی کیا ہوگا ہاں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دو اور بھی طریقے ہیں جن کے اندر ہم ان کے استعمال کرتے ہیں تو چلی یہ بڑڈ کو remove کر کے آپ کو وہ بھی سمجھا دیتا ہوں اچھا تو آپ بات کرتے ہیں ان باقی دو طریقوں کا جن کا ذکر اب تک میں نے نہیں کیا چار میں نے آپ کو سمجھا ہے میں نے کہا دو اور ہوں گی لاس میں سمجھوں گا کیوں ایسا کہا تھا اس کی وجہ یہ تھی یہ جو دو طریقے ہمارے پاس جن کے اندر ہم تو ان کا جو سٹرکچر ہوتا ہے سنٹنس جس طرح ہم بناتے ہیں جو سٹرکچر سنٹنس کا ہوتے ہیں سب سے پھر سبجیکٹ پھر ورب پھر object وغیر ٹھیک ہے یہ جو سٹرکچر ہوتا ہے ان کا سٹرکچر ان سے بلکل مختلف ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو helping verb ہے ایک کے اندر وہ بھی مختلف ہے اور دوسرے کے اندر تو سبجیکٹ ہی نہیں ٹھیک ہے اس لیے میں نے ان کو advance میں رکھا میں نے کہا کہ بھئی آپ اس کو سمحا ایڈوانس سمجھ سکتے ہو اور اس کو ہم ویڈیو کے آخر میں ڈسکس کریں گے تو آئے جانتے ہیں کہ بھئی کون سے سنٹنس ہے پانچوہ جو طریقہ ہے present definite tense کا استعمال کرنے کا یعنی کہ present definite tense کو جو پانچوہ سیچویشن ہے جا پر ہم استعمال کرتے ہیں وہ تب کرتے ہیں جب ہم imperative جملے کے استعمال کرتے ہیں imperative جملہ کون سے ہوتا ہے taps و سنٹنس میں جان چکے پھر بھی بتا دے تو جو حکمی جملے ہوتے اور یہ ہمیشہ ہمارے پاس present indefinite tense کے ہوتے imperative جملے ہمارے پاس ہمیشہ present indefinite tense کے ہوتے یہ حکمی جملے ہوتے یہ direct ہی ورپ سے شروع ہوتے اب آپ سوچو گے کہ بھئی ورپ سے تو پچھلی بھی جو ہے نا یعنی کہ جو ابھی ہم نے پڑھے ان میں بھی جو ہے نا سوال یہ جملے ورپ سے شروع ہو رہے تھے مگر اس ورپ و اس ورپ میں فرق ہے اور فرق کیا ہے وہ helping ورپ سے شروع ہو رہے تھے اور یہ man ورپ سے شروع ہوتے یہ جملے direct ہی man ورپ سے شروع ہوتے ٹیک ہے جیسے کہ bring me a glass of water میرے لیے ایک گلاس پانی لے کر آؤ تو اس کا structure اس سے بالکل مختلف ہے تمام کے تمام جو حکمی جملے ہیں جو imperative sentences ہیں یہ ہمارے پاس present indefinite tense کے ہی جملے ہیں اچھا اور ان کے اندر subject اگر missing ہے تو اس بھئی subject کیا ہوگا تو جو imperative sentences ہوتے ہیں ان کے اندر subject ہمیشہ ہی you کو تصور کیا جاتا ہے اور اس کو لکھا نہیں جاتا یہ ایک understood subject ہوتا ہے کیوں نہیں لکھا جاتا کیوں اس لیے نہیں لکھا جاتا کیونکہ حکمی جملہ آپ جب بھی کسی کو حکم دے رہو گے تو آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی کڑا ہوگا آپ کسی دیوار کو حکم نہیں دیتے ٹیک ہے نا یعنی کہ آپ کے سامنے کوئی کڑا ہوتا ہے نا اگر ایک بندہ گھر پر سو رہا ہے اور آپ روڈ پر اسے حکم دے سکتے ہو ہرگز نہیں اس بندے کا آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے اور جو بھی بندہ آپ کے سامنے ہوگا جس کو آپ حکم دو گیا اگر وہ ایک ہو چاہے وہ ہزار لوگوں چاہے لاکھوں ہو آپ کے لیے ہمیشہ ہی وہ you ہوں گے ٹیک ہے آپ ان کو you سے مخاطب کرو گے تو ان جملہ کو جو subject ہوتا ہے وہ you کہلاتا ہے اور اسے ہم understood subject کہتے ہیں یعنی کہ ایک ایسا subject ہوتا ہے جسے لوگ کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ you ہی ہیں البتہ اس کو لکھا نہیں جاتا ٹیک ہے bring me a glass of water do not bring me juice اچھے ان کے اندر ہمارے پاس introgative جملے نہیں ہوتے یہ positive ہے ہمارے پاس positive imperative ہے اور یہ ہمارے پاس negative imperative ہے introgative نہیں ہوتے یہ ہمارے پاس positive اور negative دون ان کے اندر ہوتے ٹیک ہے bring me a glass of water میرے لے گلاس پانی لے کر آؤ do not bring me juice میرے لے juice نہیں لاؤ یہ بھی ہمارے پاس حکمی جملے اس کے اندر بھی آپ دیکھ پا رہے ہو کوئی بھی subject mention نہیں ہے do not کے بعد بھی ڈارک ہی foreign man work کا استعمال کیا گیا ٹیک ہے اچھے جو چھٹا ہے ہمارے پاس situation جہاں پر ہم present indefinite tense کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہے state of being دکھانے کے لیے present کے اندر state of being جب ہم دکھاتے تھے تب بھی ہم present indefinite tense کا استعمال کرتے ہیں state of being یعنی کہ ایک بندے کی state بتانا ٹیک ہے ایک بندے کی آپ یوں کے لیجئے کہ بندہ کیا ہے کیسہ ہے یہ بتانا ٹیک ہے اس سے جب ہم ذکر present میں کرتے ہیں ان کا تو ابھی ہم present indefinite tense کا استعمال کرتے ہیں ریجن کا structure بالکل ہی مختلف ہے ان کے اندر پھر ہم asmr کا استعمال کرتے ہیں آپ ہو سکتے ذہن میں آپ کیا ہے کہ asmr کا استعمال تو ہم present continuous tense میں کرتے ہیں تو بھئی present continuous tense کے اندر جب asmr کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ helping work کے طور پر کیا جاتا ہے یعنی کہ ان کے ساتھ ایک دوسرا verb بھی آتا ہے جو main verb ہوتا ہے اور وہ ہمارے پاس present participle ہوتا ہے یعنی کہ ing for the verb کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے جیسے کہ he is playing cricket اس کے بعد ایک دوسرا verb آیا ہے playing p-l-a-y ing playing cricket ٹیک ہے present participle for یعنی کہ جو ہمارے پاس fourth form of verb کی جو present participle کہلاتی ہے اس کا استعمال ان کے ساتھ کیا جاتا ہے continuous میں مگر جو ہمارے پاس جب ان کا استعمال ایسا linking verb کیا جاتا ہے تو پھر جملے کے اندر دوسرا کوئی بھی verb نہیں ہوتا یہ اکیلے ہوتے ہیں تو جب بھی اسم آر کا استعمال کیا جائے اور جملے کے اندر دوسرا کوئی بھی verb نہیں ہو تو وہ linking verb ہوں گے اور وہ جو tense کہلائے گا وہ ہمارے پاس present indefinite tense کہلائے گا آپ ان کے translation سے بھی سمجھ سکو گے کہ بھئی یہ present indefinite tense کیوں کہلاتا ہے کیوں continuous نہیں کہلاتا ٹھیک ہے I am a teacher میں ایک استاد ہوں آج بھی ہو جب تک زندہ رہوں گے ایک teacher ہی ہوں گا I am a teacher you are a student تم ایک student ہو am i a teacher کیا میں ایک استاد ہوں you are not a student تم student نہیں ہو دیکھو ان کے اندر تمام کی تمام فام negative interrogative ٹھیک ہے نا positive negative interrogative یہ تمام کی تمام بن سکتے ہیں is he not your brother کیا وہ آپ کا بائی نہیں ہے they are happy وہ خوش ہے she is a nice girl وہ ایک اچھی لڑکی ہے ٹھیک ہے اگر آپ helping verb اور linking verb میں confuse ہو رہے ہو تو confuse ہونی کی ضرورت نہیں ہے ایسے کریں اس پر میں ایک نیک ایک مفصل ویڈیو بنا رکھی ہے آپ کو اس کا بھی link میں description میں دے دیتا ہوں یا آپ میرا چہرے visit کیجئے وہاں پر verb کی playlist کے اندر آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی تو ویڈیو دیکھ لینا آپ کی جو بچی کچی confusion ہے وہ وہاں سے ختم ہو جائے گی تو present indefinite tense کے بعد باری آتی ہے present continuous tense کی اسے ہم present progressive tense بھی کہتے ہیں تو یہ بڑا ہی آسان سا tense ہے یہ present indefinite tense کی طرح complex اور مشکل نہیں ہے یعنی کہ جتنا جس طرح جتنا وہ پیچیدہ تھا ویسے کوئی پیچیدگی اس میں نہیں ہے بڑا ہی simple سا tense ہے اچھا اس کا استعمال ہم کرتے ہیں دو situation میں ایک اس کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب کوئی کام ابھی جاری ہو اور ہم نے اس کا ذکر کرنا ہو تو ہم present continuous tense کا ذکر کریں گے جیسے کہ میں انگلیش پڑا رہا ہوں آپ انگلیش سیکھ رہے ہو اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں کام ابھی جاری ہے ابھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دوسرا اس کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب کوئی کام near future ہونا ہو یعنی ایسے event کا ذکر اس میں کیا جاتا ہے جو near future ہونے ہو جیسے کہ میں مسٹر علی کو بلانے جا رہا ہوں ابھی تک میں نے اس کو بلائیا نہیں ہے مگر میں اس کو بلانے جا رہا ہوں یعنی کہ ابھی اس کو بلاؤں گا تو یہ کام ابھی ہونے والا ہے near future ہے تو اس کا ذکر بھی ہم present continuous tense کے اندر کرتے ہیں جیسے کہ آپ اگزامپل میں دوسرا جملہ لے سکتے ہوں کہ میں کل لندن جا رہا ہوں تو میں ابھی گیا نہیں ہوں کل جاؤں گا لندن مگر چونکہ مگر جو ہم ٹینس کے استعمال کریں گے وہ ہوگا ہمارے پاس present continuous tense یا آپ اسے present progressive tense بھی کہہ سکتے ہوں تو اچھا یہ بڑا سیمپل سائس میں کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے جو اس کے positive declarative ہمارے پاس sentences ہیں ان کا structure یہ ہے سب سے پہلے سبجک کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد helping verb کا اس کے جو helping verb بھی ہوگی ہے کونکہ اسے ہمارے پاس is mr یہ تین helping verb ہیں ٹھیک ہے اس کا استعمال ہمارے پاس تمام singular subjects کے ساتھ کیا جاتا ہے جتنے بھی singular subject سے i اور u کر چھوڑ کر کیونکہ i بھی ہمارے پاس ایک singular subject ہے اور u بھی بعضوں کا singular ہوتا ہے بعضوں کا plural اس کے علاوہ جتنے بھی singular subject ہے ان کے ساتھ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں he is he is it is ali is pen is sky is chair is جتنے بھی singular subject ہے ان کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے گا m کا استعمال صرف ایک subject کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ ہے i جب بھی subject ہمارا i ہوگا تو ہمارا جو helping verb ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ ہی m ہوگا r کا استعمال تمام plural subject کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر u singular ہوا تو بھی اس کے ساتھ r کا ہی استعمال کیا جاتا ہے u ویسے ایک ایسا subject ہے اس کو ہمیشہ ہی plural read کیا جاتا ہے خواہ یہ ایک شخص کے لئے plural subject ہے جیسے کہ u ہو گیا they ہو گیا we ہو گیا ali and akram ہو گیا اس کے علاوہ chair and table ہو گیا تو جتنے کی plural subject ہے ان کے ساتھ ہم r کا استعمال کریں گے تو سب سے پھلے subject پھر helping work پھر اس کے بعد main work کا استعمال کیا جائے گا اور اس کے اندر جو main work کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ہمارے پاس v4 ٹھیک ہے v4 ہم کہتے ہیں present participle جو present participle form of verb ہے اسے ہم v4 کہتے ہیں present participle نہیں سمجھتے تو آسان ہے ing والی جو verb ہوتی ہے جب verb کی base form میں ing لگا دیا جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس کہلاتی ہے v4 اسے ہم present participle بھی کہتے ہیں جیسے کہ go ہمارے پاس base form of verb ہے اس کے اندر ہم نے ing لگا دیا going بنیا تو اب یہ جو going ہے یہ present participle ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ اسے v4 بھی کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں اچھے اس کے بعد ہم object یا complement لگائیں گے اگر verb transitive ہوا تو object لگائیں گے اگر verb ہمارے پاس intransitive ہوا تو ہم complement کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور ضروری بھی نہیں ہے کہ object اور complement کا استعمال کیا جائے اگر verb intransitive ہوا اور ہم نے complement کی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہوئی تو پھر ہم کسی بھی چیز کو نہیں لگائیں گے اور اس کے بعد extension of the predicate جو جملے کا حصہ ہے وہ اس کے بعد استعمال کیا جائے گا اچھے اگر آپ object اور complement نہیں جانتے تو یہ اس پر میں ایک مفصل ویڈیو بنا چکا ہوں لنک آپ کو description سے مل جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں آپ کی doubt سے وہ وہاں سے clear ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں اپنے examples کی طرف پہلا جملہ میں لکھا ہے میں انگلیش پڑھا رہا ہوں ہمارے پاس سبجیکٹ ہے ہم نے اٹھا لیا آئی کے ساتھ ہم میں نے کہا تھا آپ کو ایک ایک ایم کا استعمال کیا جائے گا تو helping work ایم آ گئی ہے اس کے بعد ہم main work کا استعمال کرتے ہیں جو کہ present continuous chance کے اندر ہمارے پاس وی فور ہوتی ہے یعنی کہ present participle ہوتی ہے تو teach کی present participle کیا ہے teaching ہے تو اس کے بعد ہم نے teaching کا استعمال کیا اس کے بعد object کا استعمال کیونکہ alternative work ہے اس کے ساتھ ہم نے object یعنی انگلیش کا استعمال کیا اسی طرح you are learning انگلیش آپ انگلیش سیکھ رہے ہو تو you ہمارے پاس سبجیکٹ آ گیا r ہمارے پاس helping work آ گیا ہمارے پاس you کے ساتھ r کے استعمال کیا جاتا learning ہمارے پاس v4 آ گیا اور انگلیش ہمارے پاس پھر object آ گیا he is coming here وہ یہاں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سبجیکٹ آ گیا اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ اس کا استعمال کیا ہے helping work is آگئی اور جو man work ہے کم تھی اس کے اندر ہم نے آئیں جی لگا یہ نیٹنگ کہتے ہے یہ بنائی نہیں ہوتی جو لڑکیا کرتی ہے بنائی کڑائی کا کام ٹھیک ہے اسے نیٹنگ کہتے she is knitting jersey وہ jersey بن بن رہی ہے یعنی کہ یہ کام ابھی جا رہی ہے وہ جرسی بن رہی ہے وہ کراچی جا رہے ہے تو یہ کام بھی ابھی جا رہی ہے وہ کیا کر رہے کراچی جا رہے ہے ہم تیر رہے ہے اس کے بعد ہیلپنگ ور ہم نے آر اٹھا آیا اس کے بعد جو ہمارے پاس وی فور ری ووٹ آیا اس کے بعد جملے ہی ختم ہوگی اوبجک کمپلیمنٹ اور پریڈی کی ضرورت نہیں پڑی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ورب ہے اگر کمپلیمنٹ ہم لگاتے ہے لگانا چاہے تو لگا سکتے نہیں بھی لگا جملے پر اس سے خاص فرق نہیں پڑتا اگر ہم لگانا چاہے تو ہم کہہ سکتے ہیں سلولی وہ آہستہ سے تیر رہے یا کچھ بھی لگا سکتے جملے کو جس بھی دشان میں ہم لے جانا چاہے جتنا بھی لمبا کرنا چاہے جملے کو ہم لمبا کر سکتے فریزی اس کے اندر ایٹ کر کے مگر بنیادی چیزیں یہی رہتی ٹھیک ہے تو یہ جملہ ختم ہوں کہ ہم تیر رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس ایک نیر فیوچر ایونٹ ہے یعنی کہ ابھی تک ہوا نہیں ہے ابھی تک علی نے وہ کار خرید نہیں ہے نیر فیوچر ایونٹ کا ذکر بھی جیسے میں بتایا سٹنس کے اندر ہی کی ہے علی سبجیکٹ آگیا بائنگ ہمار پاس وی فور ہوگی سنم اور آسمہ تم کو بلا رہے ہیں یہاں پر آپ نے اوپر دیکھا اوپر میں کئی پر نائم استعمال کیا اچھا نہیں کیا تو سنگولر سبجیکٹ میں نے آپ کو کہا تھے کہ سنگولر سبجیک کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے گا یہاں پر نام آگیا ہے پھر بھی ہم نے آرک استعمال کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سبجیکٹ سنگولر نہیں ہے سبجیکٹ پلورل ہے سنم اور آسمہ دو لوگ ہیں دو لوگوں کی بات کی گئی ہے یہاں پر تھا علی کے ساتھ ہم نے از لگایا تھا سنم اور آسمہ آر کالنگ یو سنم اور آسمہ تم کو بلا رہے اچھا اگر انس کے جو نیگٹیو ڈکلیریٹیو سننٹینسیز ان کو کیسے بنائے جاتے تو اس کا فارمولا کس طرح بنایا جاتا ہے سب سے پہلے ہم نیگٹیو یعنی انکار موجود ہوتا ہے سب سے پہلے ہم سبجیکٹ اس کے بعد ہیلپنگ ورپ یہ اس کے ہیلپنگ ورپ اس کے بعد اس کے نیگٹ گز ہوتا وی آر مVery ہی حصہ کی ضرورت Josh م لگ آئیں گے ٹھیک ہے اچھا تو آئیم نٹ لافنگ اٹ یو میں تم پر نہیں ہس رہا اب نٹ آگیا تو بھئی انکاریاں ہوگی اچھا یہ ان بڑا ہی آسان ہے ٹھیک ہے یہ جو آہ جو ہمارے پاس نیگیٹیو سنٹنسز ہوتے ان کی پہچان بڑی آسان ہے جب بھی آپ کسی جملے کے اندر نٹ کو دیکھ لو ان او ٹی تو بھئی پہچان لینا کیا ہمارے پاس نیگیٹیو جملے آئیم نٹ لافنگ اٹ یو میں تم پر نہیں ہس رہا سبجیکٹ آئی ہمارے پاس آئی اس کے بعد ہیلپنگ ور ایم آگئی اس کے بعد ہیلپنگ ور کے بعد نٹ کا استعمال کیا جائے گیا ہے اس کے بعد بھی فور کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد جو اوبجیک کیا کمپلیمنٹ تو ورم ہمارے پاس یہ کون سی ہے لافنگ یہ ہمارے پاس ایک ان ٹرانزیٹیو ورم ہے تو ان ٹرانزیٹیو ورم کیا لیتی ہے یہ ایک کمپلیمنٹ لیتی ہے یہ ہمارے پاس object نہیں لیتی تو at you ہمارے پاس اس کا کیا آگیا compliment آگیا اگر transitor intransitor سے واقف نہیں ہو تو میں نے اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی ہے بڑی مفصل ویڈیو ہے تو میں اس کا بھی link جو ہے نا کو discussion میں دے رہو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھ لینا آپ کے بہت سارے ڈاؤٹس ہو جائے نا اس ویڈیو سے clear ہو جائیں گے اچھا you are not walking تم نہیں چل رہے bilal is not talking bilal بات نہیں کر رہا we are not teasing them ہم انہیں تنگ نہیں کر رہے it is not working یہ کام نہیں کر رہا the aeroplane is not flying جہاز نہیں اڑ رہا ali and abas are not fighting ali اور abas نہیں لڑ رہے تو یہ تمام کے تمام جو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو کاموں کا ذکر کیا گیا ہے وہ دو طرح سے یا تو وہ کام ابھی جاری ہے علی اور یعنی کہ ابھی جو ہے نا وہ کام جاری ہے یا وہ near future ہونے والے ٹھیک ہے نا ali اور abas نہیں لڑ رہے آپ کے اور نہیں لڑ رہے تو ہم نے بعد بھی تو نہیں لڑنے کی یہ نا ٹھیک ہے نا اگر لڑ رہے ہیں تو بھی ابھی جاری ہے اگر نہیں لڑ رہے تو یہ بھی ابھی کی بات ہو رہی کہ ابھی نہیں لڑ رہے ہو سکتے پائی میں بعد وہ لڑنے لگ جائے یا ہو سکتے پائی میں پہلے وہ لڑ رہے تھے مگر ہم ابھی کی بات کر رہے تو یہ ہمارے پاس present continuous tense کے positive declarative اور یہ negative declarative آپ جنہیں اس سے screenshot لے لو میں اس کو remove کر کے اس کے interrogative پر بڑھتے پھر اچھا تو اب اس کے positive interrogative کے structure کی بات کرتے کہ بھئی اس کے positive interrogative جملے کیسے بنتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو ورڈ ہے نا اس کو دیکھ کر confuse ہونے کی ضرورت نہیں ہے positive وہ جملے ہوتے ہیں جن کے اندر انکار نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یہ آپ types of sentences کے اندر یہ بات جو ہے نا خوب طریقے سے جان چکے ہو تقریبا ہر ایک sentence کے type کے اندر ہی negative اور positive ہوتا ہے اور negative وہ جس کے اندر انکار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ interrogative sentences ہی ہے یعنی کہ positive اس لیے لگایا ہے کہ ایسے interrogative جن کے اندر نٹ نہیں ہوگا یعنی کہ نٹ کے بینا والے interrogative ٹھیک ہے تو سب سے پہلے helping work کا استعمال کیا جائے گا پھر subject کا استعمال کیا جائے گا پھر ہمارے پاس v4 کا استعمال کیا جائے گا پھر object یا complement پھر extension of the predicate rules وہی ہے rules میں کوئی تبدیلی نہیں ہی بس اب چیزیں آگے پیچھے ہوگی اچھا جو پہلے یہ جو ہمارے پاس جملہ تھا یہ تھا i'm teaching english میں english پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ بن جائے گا کہ کیا میں english پڑھا رہا ہوں تو بھئی ہم اس کو کیسے کریں گے interrogative بنائیں گے اگر english میں بنائیں گے تو پھر کیسے بنائیں گے am i teaching english کیا میں english پڑھا رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے helping work کوٹ آیا اس کے بعد subject کوٹ آیا دیکھو am helping work اس لیے ہے کیونکہ subject آئی ہے اگر subject ہی ہوتا تو پھر helping work is ہوتا ٹھیک ہے پھر آ جاتا is he teaching english ٹھیک ہے اگر subject you ہوتا تو پھر r آ جاتا are you teaching english ٹھیک ہے تو subject کے مطابق ہی ہم helping work کا استعمال کریں گے تو helping work آ گیا subject آ گیا ہمارے پاس اس کے لئے before یا ing for the work آ گیا اس کے بعد object آ گیا اسی طرح are you learning english کیا آپ انگلش سیکھ رہے ہو is he coming here کیا وہ یہاں آ رہا ہے is he knitting sorry is he ہی تک یہاں پہ پہلے شی تا شی تا ہی بھی ہو تو بھی غلط نہیں ہے ٹھیک ہے کہ ہی شی دونوں کی صورت اس کے استعمال کی رہتا ہے is she knitting jersey کیا وہ jersey بن رہی ہے are they going to karachi کیا وہ karachi جا رہے ہیں are we swimming کیا ہم تیر رہے ہیں is ali buying that car tomorrow کیا ali کل وہ گاڑی خرید رہا ہے are sun and asma calling you کیا sun and asma تمہیں بلا رہے ہیں تو یہ اس کے introgative کا structure ہے بڑا ہی آسان ہے اب negative introgative کیسے بناتے ہیں چلو اس پر بھی بات کر لیتے negative introgative اسے سوالیا دیکھیں introgative ملکہ سوالیا کیسے سوالیا اسے سوالیا جو کہ negative جن کے اندر net کا استعمال کیا گیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے helping verb کا استعمال کیا جائے گا اس کے بعد subject کا استعمال کیا جائے گا پھر net کا استعمال کیا جائے گا پھر ing form of verb کا استعمال کیا جائے گا پھر object یا compliment پھر extension of the predicate اچھے تو بن جائے گا am i not laughing at you کیا میں تم پر نہیں ہس رہا ہوں are you not walking کیا تم نہیں چل رہے ہو is bilal not talking کیا bilal بات نہیں کر رہا ہے are we not teasing them کیا ہم انہیں تنگ نہیں کر رہے ہیں is it not working کیا یہ کام نہیں کر رہا ہے اچھے sign of interrogation نہیں بولنا ٹھیک ہے جو interrogative ہوتے ہیں سوالیا تو ان کے ساتھ سوالیا نشان کا لگنا ضروری ہے جسے ہم question mark کہتے بھئی اس کا لگنا ضروری ہے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے is the aeroplane nut flying کیا جہاز نہیں الڈ رہا ہے are ali and abas nut fighting کیا ali اور abas نہیں لڈ رہے are کا استعمال کیوں کیا گیا ہے کیونکہ ali and abas دو لوگ ہیں نا تو subject plural اس لیے ہم نے helping work are استعمال کیا تو present progressive tense کے بعد ہمارے پاس باری آتی ہے present perfect tense کی تو یہ بھی بڑا ہی آسان سا tense ہے اس کے اندر ہم ایسے کاموں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ present میں ختم ہو چکے ہو ایسے کام جو کہ present میں ختم ہو چکے ہو یعنی کہ اگر دیکھا جائے ایک لحاظ سے تو اس کے جو کام ہوتے وہ ہوتے past کے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں نا مگر ان کا جو ہے نا ایک تعلق ہوتا ہے present کے ساتھ تو ایسے جو جملے ہوتے ہیں ان کو ہم present perfect tense کے اندر پڑتے ہیں اگر اردو میں اس کی مثالیں میں آپ کو دوں تو میں ایک ریکٹ کیل چکا ہوں آپ انگلیش سیکھ چکے ہو علی کانا کھا چکا ہے ایسے کام ہیں جو کہ ہے تو past کے مگر ان کا جو ہے نا connection ہے present کے ساتھ present کے اندر وہ کام جو ہے نا تو بڑھتے اس کے structure کی طرف اس کا جو positive declarative کا structure ہے positive یعنی کہ ایسے جملے جو کہ انکاریاں نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا جو positive declarative کا structure ہے تو وہ کچھ یوں ہے سب سے پہلے subject کے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے بعد helping verb کا اس کے جو helping verb ہے وہ ہے his اور have یہ دو اس کے helping verb ہے تو اچھا his کا استعمال کس کے ساتھ کریں گے have کا استعمال کس کے ساتھ کریں گے تو اس پر بھی بات کری لیتے ہیں تو جتنے بھی singular subject ہے نا یعنی کہ he ہو گیا she ہو گیا it ہو گیا یا کوئی بھی نام ہو گیا کسی بھی چیز کا علی اکرم اسلم پین چت جو بھی چیز ہے ٹھیک ہے نا تو ان کے ساتھ جب subject ہمارے پاس کوئی singular subject ہوگا تو اس کے ساتھ ہم his کا استعمال کریں گے اور جتنے بھی plural subject ہو گئے جیسے کہ we ہو گیا جیسے کہ دے ہو گیا جیسے کہ علی اکرم ہو گیا یعنی کہ دو چیزیں اب ہو گئے نا تو ان کے ساتھ اگر subject ہمارے پاس plural ہوتا ہے تو پھر ہم have کا استعمال کریں گے حالبتہ دو یابر بھی exception ہے ایک i ہو گیا اور ایک ہمارے پاس you ہو گیا you کو تو ایسے ہی ہمیشہ plural treat کیا جاتا ہے خواہ وہ singular ہو یا plural ہو ٹھیک ہے نا تو you کے ساتھ بھی have کا استعمال کیا جاتا ہے اور i کے ساتھ بھی have کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ i اور you کے ساتھ have کا اور اس کے علاوہ جتنے بھی plural subject انتوام کے ساتھ have کا استعمال کیا جاتا ہے اور باقی جتنے بھی singular subject ان کے ساتھ has کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب helping verb ہم استعمال کر لیں گے positive declarative تو پھر ہمیں v3 کے استعمال کرنا پڑے گا v3 کہتے ہیں verb کی third form کو جسے ہم pass participle بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ go کا gone ہے ہمارے پاس play کا ہمارے پاس played ہے جو اور کی third form ہوتی ہے اسے v3 کی پھر v3 کا استعمال کرنا پڑے گا اس کے بعد object یا complement کا استعمال کرنا پڑے گا اگر v3 ہمارے پاس transit ہی ہوا تو object آئے گا in transit ہی ہوا تو complement آئے گا اس کے بعد extension of the predicate یعنی کہ جملے کا رہا سہا حصہ جملے کی لمبائی کیلئے جس کو aid کیا گیا ہوتا ہے تو اس حصے کو ہم سب سے آخر میں رکھیں گے ٹھیک ہے تو positive declarative کا جو structure ہے وہ یہ ہے اس کے examples میں نیا پر لکھے ہیں i have designed this house for you میں اگر تمہارے لیے design کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے subject تھا ہم نے subject اٹھایا i تو i کے ساتھ اس کے بعد verb کی third form کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ design کی verb کی third form ہے design اس کے بعد یہ چونکہ ہمارے پاس ایک transitive verb ہے تو اس کے امجی کا استعمال کیا ہے اس کے بعد for you extension on the predicate ہے تو ای اگر آپ کے لیے design کر چکا ہو تم اسے دو دفعہ ہرا چکے ہو سٹرکچر آپ دیکھو اسی سٹرکچر کے مطابق ہی sentence ہوگا سٹرکچر سے ہٹ سٹرکچر نہیں ہوگا وہ اپنی سالگیرہ منع چکی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ہیز کا استعمال کیا ان کے ساتھ ہیز کا استعمال کیا جاتا ہے ہم جیت چکے ہے تو ہم مر پس ایک پورل سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے ہیف کا استعمال کیا گیا اور چونکہ ٹرانزیٹی پر رہے تو اس کے ساتھ پھر ہم نے اوبجیکٹ کا استعمال کیا ہے کیونکہ سارم ہمارے پاس ایک شخص ہے تو سنگلر سبجیکٹ سنگلر سبجیکی ساتھ ہیز کا استعمال کیا جاتا ہے اور اب چونکہ نام تو ابھی بھی ہے مگر اب دو ہو گئے ایک اعزاز ہے اور ایک جنگیر ہے تو دو لوگ کی بات کی گئی ہے تو اس لئے ہم نے ہیلپنگ فولڈر جیسے جملے آتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی چادر لپیٹ چکا ہے وہ میرا چینل سبسکرائب کر چکے ہیں تو بھئی آپ کس چیز کے انتظار میں ہو آپ کو بھی دعوت دی جاری ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لئیے آگے آپ کے بڑے کام آنے والا دوسری بات یہ ہے کہ میں گرائمر کے کمپیوٹ کورس پڑھا رہا ہوں تو جی ون جو ہمارے پاس پلی لسٹ ہے اس کا مطلب ہے گرائمر ون بیسکس آف گرائمر کے نام سے جی ون بیسکس آف گرائمر اسی کے بعد جی ٹو آتی ہے ناؤن جی تری آتی ہے پرونان جی فور جی فائف جی سکس جی سیون ابھی اس وقت جی اینا ہم جی الیون میں چل رہے ہیں تو یہ پورا کورس ہے آپ جی ون سے شروع کریں اور آجا جی الیون تک آپ کی گرائمر کیا بن جائے گی لوگ آپ کو واؤ کہیں گے بس آپ نے پوری ویڈیوز دیکھنی ہے بغور دیکھنی ہے سبسکرائب کرلو چینل کو اچھا یہ لمبا چل چکا ہے تو یہ ہمارے پاس پریزن پرفیکٹ کے پوزیٹیو ڈیکلیریٹیو کا سٹرکچر تھا اب میں اسے کرتوں سائیڈ بھڑ جائے تو آپ اسے سکرین شاٹ لے لیں پھر آگے بڑھتے اچھا تو اب بات کرتے ہیں پریزن پرفیکٹ ٹینس کے نیگٹیو ڈیکلیریٹیو سینٹنسز کی نیگٹیو وہ جملے ہوتے جن کے اندر انکار موجود ہوتا یعنی کہ جن کے اندر نٹ کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس نیگٹیو سینٹنسز کیلاتے ہیں تو چلو اس کے سٹرکچر کی طرف پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے سبجک کے استعمال کریں گے پھر ہیلپنگ ورپ کا اس کے سٹرکچر اور جو پاسٹیو ڈیکلیریٹیو ان کے سٹرکچر سیم ہی ہے جن میں فرق کیا ہے ہیلپنگ ورپ کے بعد آپ نٹ پیٹ کر دو گے بس اس کے بعد ہیلپنگ ورپ ہیلپنگ ورپ اس کا کیا ہے ہیز اور ہیو اس کے رولز جو ہے وہ سیم ہی ہے تمام سنگلر سبجک کے ساتھ ہیز کا استعمال کیا جائے گا آئی اور یو کو چھوڑ کر اور تمام پلورل سبجک کے ساتھ جتنے بھی پلورل سبجک سے ان کے ساتھ ہیو کا استعمال کیا جائے گا اور آئی اور یو کے ساتھ بھی ہیو کا استعمال کیا جائے گا اس کے بعد نٹ کا استعمال کیا جائے گا پھر وی تری یعنی کہ ورپ کی ترڈ فارم کا استعمال کیا جائے گا جسے ہم پاس پارٹیسپل بھی کہتے ہیں پھر object کے استعمال کیا جائے گا یا compliment کا پھر extension of the predicate کے استعمال کیا جائے گا تو جملہ مہر پاس I have not designed this house for you میں اگر آپ کے لئے design نہیں کر چکا ہوں You have not defeated him twice تم نے اسے تم اسے دو دفعہ نہیں ہرا چکے ہو She has not celebrated her birthday وہ اپنا birthday celebrate نہیں کر چکی ہے We have not won the match ہم match نہیں جیت چکے ہیں Sarim has not eaten the apple Sarim apple نہیں کا چکا ہے Janger and Azaz have not gone to Karachi Janger اور Azaz Karachi نہیں جا چکے ہیں He has not folded his blanket وہ اپنا کمبل نہیں لپیٹ چکا ہے They have not played cricket وہ cricket نہیں کل چکے ہیں It has not lasted long یہ لمبا نہیں چل چکا ہے تو سب میں چکا چکا آتا ہے تو چکا ہے چکے ہے چکی ہے وغیرہ تو positive کے اندر جو ہے نا ہم negative یعنی نٹ کے استعمال نہیں کرتے اور جو negative ان کے اندر نٹ کے استعمال کرتے دونوں کا structure سیم ہی ہے بس آپ نے کرنا کیا ہے negative کے اندر آپ نے helping work کے بعد نٹ کو ایٹ کر دینا اس سے screenshot لے و پھر آگے بڑھتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں present perfect tense کے positive intraogative sentences پر کہ ان کو کیسے بنایا جاتا ہے تو positive تو وہ جملے ہوتے جن کے اندر انکار نہیں ہوتا یعنی کہ جن کے اندر نٹ کا استعمال نہیں کیا گیا ہوتا ہے intraogative ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سوال ہوتا ہے positive intraogative یعنی کہ ایسے سوالی جملے کہ جن کے اندر انکار نہیں ہوتا یعنی کہ انکار کے بنا نٹ کے بنا والے سوالی جملے ہیں سوالی یعنی جن کے اندر سوال پوچھے جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے structure کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم helping work کے استعمال کریں گی جو کہ ہمارے پاس ہے his اور have اس کے rule سیم ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد subject کے استعمال کریں گے اس کے بعد work کی third form کے استعمال کریں گے پھر object یا compliment پھر اس کے بعد extension of the predicate کے استعمال کیا جائے گا تو جملہ ہمارے پاس سوالیہ میں اس کو لے جائیں گے تو بن جائے گا hey why designed this house for you کیا میں یہ گر آپ کے لیے design کر چکا ہوں have you defeated him twice کیا آپ اس کو دو دفعہ ہرا چکے ہو has she celebrated her بدے کیا وہ اپنا سالگیرہ منا چکی ہے have we won the match کیا ہم match جیت چکے ہیں has saram eaten the apple کیا سارم save کا چکا ہے have جانگیر and as ours gone to karachi کیا جانگیر اور عزاز karachi جا چکے ہیں has he folded his blanket کیا وہ اپنا کمبل لپیٹ چکا ہے have they played cricket کیا وہ کرکٹ کھیل چکے ہیں has it lost it long کیا یہ لمبا چل چکا ہے تو یہ اس کے positive interrogative کا structure تھا مجھے امید ہے کیا یہاں تک آپ کو سمجھا چکا ہو کہ میں آگے سے ہٹتا ہوں آپ اس سے screenshot لے لیں اچھا تو آپ بات کرتے ہیں present perfect tense کے negative interrogative یعنی کہ ایسے سوالیاں جملے جن کے اندر انکار پایا جاتا ہے یعنی کہ جن کے اندر nut کا استعمال بھی کیا گیا ہوتا ہے وہ interrogative بھی ہوتے یعنی کہ سوالیاں structure کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے helping work کے استعمال کیا جائے گا جو کہ ہمارے پاس has اور have اس کے rule same ہیں اس کے بعد net کا استعمال کیا جائے گا پھر subject کا استعمال کیا جائے گا اس کے بعد verb کی third form کا اس کے بعد object یا compliment کا استعمال کیا جائے گا پھر extension of the predicate کا استعمال کیا جائے گا ٹھیک ہے اچھا اور جس کے اندر جو ضروری بات ہے interrogative sentence کے مطالق وہ یہی کہ اس کے اندر آپ نے question mark لگانا نہیں بولنا ہے جملے کے آخر میں جیسے کہ ہمارے پاس declarative sentences کے آخر میں full stop آتا ہے جو ہمارے پاس interrogative جملے ہیں ان کے آخر میں ہمیشہ ہی sign of interrogation یعنی کہ question mark کا استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ ہمیشہ کرو گے آپ اس کو بولنا نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے چاہے negative interrogative ہو یا positive interrogative ہو آخر میں question mark آئے گئی آئے گا تو جملہ ہمارے پاس پہلا بن جائے گا have I not designed this house for you کیا میں یہ گھر آپ کے لئے design نہیں کر چکا ہوں have you not defeated him twice کیا آپ اس کو دو دفعہ نہیں ہرا چکے ہوں has she not celebrated her بدے کیا وہ اپنا سالگیرہ نہیں منا چکی ہے have we not won the match کیا ہم match نہیں جیت چکے ہے has sarem not eaten the apple کیا sarem save نہیں کا چکا ہے have jangir and azaz not gone to karachi کیا جانگیر اور اعزاز karachi نہیں جا چکے ہیں has he not folded his blanket کیا وہ اپنا کمبل نہیں لپیٹ چکا ہے have their nut played cricket کیا وہ cricket نہیں کیل چکے ہیں has it nut lasted long کیا یہ لمبا نہیں چل چکا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم present perfect progressive tense کی بات کریں گے اسے ہم دوسرا نام present perfect continuous tense بھی کہتے ہیں یہ tense بڑا ہی اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے حالبتہ ایک چیز ہے جو tense کے اندر لوگوں کو especially جو students ہیں ان کو کھٹکتی ہے یعنی کہ students کو پریشان کرتی ہے وہ preposition کا استعمال اس کے اندر preposition sense اور preposition four کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو زیادہ students کو یہ بات پریشان کرتی ہے کہ کہا پر ہم نے sense کا استعمال کرنا ہے اور کہا پر ہم نے four کا استعمال کرنا ہے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو آپ تو انگلیش سیکھ رہے ہو انگلیش بائی ٹی آر کے سے آپ کو یہاں پر بڑی ہی چیزیں آسان کر کے سمجھائی جاتی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ رول بھی آپ کو میں بلکل حلوہ بنا کر یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا بس آپ نے اس کو کانا ہو گئے اس کے لئے آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو جملے فر بنا ہو اچھا یہ علی صبح سے کرکٹ کیل رہا ہے اکرم شام سے سو رہا ہے تو اس قسم کے جملے ہیں ان کے استعمال ہم کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسیو ٹینس کے اندر اب ہو سکتا ہے آپ سوچو کہ اس قسم کے جملوں کے استعمال پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس کے اندر بھی کرتے ہیں کرکٹ کیل رہا ہے اکرم سو رہا ہے تو آپ کی بات درست ہے جو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس ہیں اور جو پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس ہیں ان کے جملے ایک ہی جیسے ان میں بس ایک فرق ہے جو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس ہے تو اس کے جملوں کے اندر وقت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے یعنی کہ کام کے وقت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے یہ کام کب سے ہو رہا ہے اور جو پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس سے اس کے اندر وقت کا ذکر نہیں کیا جاتا اب بتا ہو سکتا ہے آپ نے سپوکن میں کسی سے سنا ہو کہ مورننگ علی درست نہیں ہوتی وہ غلط ہوتی ہے اب پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس کے اندر آپ ٹائم کا ایکسپریشن ایڈ نہیں کر سکتے اگر آپ کو ٹائم کا ایکسپریشن ایڈ کرنا ہے تو آپ نے پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسیو ٹینس کا استعمال کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو بڑھتے اپنے ٹینس کی طرف اس کے جو پوزیٹیو جملے ہیں ان کا سٹرکچر کچھ یوں ہے سب سے پہلے ہم سبجک کے استعمال کریں گے پھر اس کے بعد ہیز اور ہیو کے استعمال کریں گے تو ہیز کا استعمال ہم تمام پلورل سبجک کے ساتھ کرتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس دے ہو گیا وی ہو گیا علی اکرم ہو گیا پین وائٹ بورڈ ہو گیا تو جتنے بھی پلورل سبجک یعنی کہ ایک سے زیادہ لوگ کی اگر بات کی جائے گی سبجک ہمارے پاس سبجک وہ ہوتا ہے جو جملے کے اندر کام کرتا ہے یا جس کے مطالق بات کی جاتی ہے ایک ایک سبجک ہمارے پاس ایک بندہ ہوا تو ہم ہیز کا استعمال کریں گے اگر سبجک دو لوگ ہوئے تو ہم ہیز کا استعمال کریں گے ایک 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 سبجک ہے اس کے اندر آئی اور یو ٹھیک اے آئی کے ساتھ بھی ہیز کے استعمال کرتے ہیں یو کو تو ہمیشہ اس کو پلورل ٹریٹ کیا جاتا ہے چاہی یو سنگولر ہو یا پلورل ہو اس کو ٹریٹ جو ایمیشہ گرائمر کے اندر پلورل کیا جاتا ہے تو یو اور آئی کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی تمام پلورل سبجک سے ان کے ساتھ ہم ہیز کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں تک میرا خیال میں سمجھ آ چکا ہوگا سبجک لگائیں گے سبجک اور ہیز کا استعمال کریں گے اس کے بعد بین کا استعمال کریں گے پھر ورب کی ہم فورت فارم کا استعمال کریں گے جو کہ ہمارے پاس پریزنٹ پارٹیسپل پریزنٹ پارٹیسپل کونسی فارم ہوتی ہے بھئی یہ ہوتی ہے ورب کی بیس فارم کے اندر جب ہم آئین جی لگا لیتے ہیں تو اس سے بن جاتا ہے پریزنٹ پارٹیسپل اسے کہتے ہیں وی فور یعنی کہ کم سے کمینگ گو سے گوئنگ اس کے بعد ہم وی فور لگائیں گے اس کے بعد ہم اوبجک یا کمپلیمنٹ لگائیں گے اوبجکٹ اگر ورب ٹرانزیٹی ہوئی تو اوبجکٹ کو لگائیں گے اگر ورب ہمارے پاس ان ٹرانزیٹی ہوئی تو پھر ہم ہم کمپلیمنٹ کے استعمال کریں گے اس کے بعد ہم ٹائم ایکسپریشن ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم سینس یا فور کے استعمال کریں گے اس کے بعد جو ہے نا اوبجکٹ کے استعمال کریں گے اچھا یہ اوبجکٹ دو دو کیوں ایک اوبجکٹ یہ ورب کا ہوگا اور دوسرا جو اوبجکٹ ہے یہ پریپوزیشن کا ہوگا اگر آپ میرے ساتھ سیکھ رہے شروع سے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بھئی پریپوزیشن کا استعمال بنا اوبجکٹ کے کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا اب آپ سوچو گے سر ہم نے تو سنا ایک کم ان اس کے اندر تو پریپوزیشن کے بعد کسی بھی اوبجکٹ کا استعمال نہیں کیا گیا تو آپ کو بتاتا چلو کہ کم ان کے اندر جو ان ہے یہ پریپوزیشن نہیں ہے یہ ایک ایڈورب ہے یہ کم کو موڈیفائی کر رہے کہ بھئی کم کس طرف ہونا چاہیے اندر کی طرف ہونا چاہیے اور بات رہی پریپوزیشن کی تو بھئی یہ تو اوبجکٹ کے بنا آتے ہی نہیں اور اوبجکٹ ہمیشہ یا تو سبجکٹ بھی اور اوبجکٹ بھی یہ دونوں چیز ٹھیک ہے سبجکٹ اور اوبجکٹ دونوں ہمیشہ یا تو ناؤن ہوں گے یا پرون ناؤن ہوں گے ناؤن اور پروناؤن کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمارے پاس سبجکٹ اور اوبجکٹ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا تو پریپوزیشن آئے گا اس کے بعد یا ناؤن یا پروناؤن کا استعمال کیا جائے گا تو یہ کس سرکچر ہے اچھا سنس کا استعمال کب کریں گے فور کا استعمال کب کریں گے ویسے سنس اور فور پر میں ایک مفاصل ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو ریکیمنٹ بھی کروں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو ضرور دیکھ لینا ابھی کے لیے آپ کو حلوہ بنا کر آپ کو اسے بتا رہے تو سمپلی زیادہ ان کو ڈیپ میں جائیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو دیکھ لینا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے ہمارا اس کا جو ابجیکٹ ہوگا سنس اور فور کا اس کا ابجیکٹ ڈیسائیڈ کرے گا اگر ابجیکٹ گنا جا سکتا ہوا تو پھر جو یہنا ہم فور کے استعمال کریں گے اور اگر ایسا ابجیکٹ ہو جس کو ہم گن نہیں سکتے یا گنتے نہیں تو پھر ہم سنس کے استعمال بنیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگزامپلز پر آگیا بڑھ رو ساری کنفیجن دور ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا تو پہلا جملہ میں نے لکھا ہے he has been playing cricket for two hours وہ دو گھنٹوں سے cricket کیل رہا ہے ٹھیک ہے اگر پریزن کنٹینیوز کا ہوتا تو پھر بن جاتا he is playing cricket ٹھیک ہے اگر آپ he is playing cricket for two hours لگا دو تو بھئی یہ غلط ہو جائے گا گرمیٹی کلیٹ ٹھیک ہے آپ نے ٹائم ایکسپریشن two hours تو آپ نے اس کو جملے کے جو جو جینا present perfect progressive tense میں لانا ہوگا he ہمارے پاس سبجیکٹ آ گیا he is ہمارے پاس جو ہے helping work آ گیا he third person singular subject ہے تو اس کے ساتھ ہے اس کے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد bean کے استعمال ہم نے کیا پھر ہم نے اس کے بعد v4 کے استعمال کیا ہے playing ٹھیک ہے چونکہ transitive verb ہے تو اس کے ساتھ ہم نے object cricket کے استعمال کیا اس کے بعد ہم نے time expression 8 کرنا ہے اور 4 اور since کون decide کرے گا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کرے گا ہمارا object اس کا object کیا ہے two hours تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 کا استعمال ہم اسی چیزوں کے ساتھ کریں گے جن کو گنا جا سکتا ہو تو آپ تو یہاں پر گنتی دیکھ رہے two hours already لگا ہوا two دو دو گھنٹے تو گھنٹوں کو گنا جا سکتا ہے اس لئے ہم نے 4 کا استعمال کیا 2 گھنٹے 10 گھنٹے 20 گھنٹے 500 گھنٹے 5000 گھنٹے میری ویڈیوز یہ online دیکھا کرو یعنی کہ download کر نہیں دیکھا کرو کیونکہ مجھ watch time نہیں ملتا اور ابھی تک میری monetization نہیں بھی بڑی افسوس کی بات ہے اتنے سارے سبسکرائب بلز اور ابھی تک monetization بھی نہیں ہوئی تو چار ہزار گھنٹے یہ بھی ہمارے پاس گھنٹے 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 گھنے جا سکتے تو اس لئے ہم نے ان کے ساتھ فور کا استعمال کیا دوسرا جمل ہمارے پاس میں 2018 میں 2018 سے انگلیش پڑھا رہا ہوں آئی سبجکٹ آگیا آئی کے ساتھ ہم نے ہیو کا استعمال کیا کیونکہ ہیو آئی کے ساتھ ہیو کا ہی استعمال کیا اس کے بعد بین استعمال کیا گیا پھر ہم نے وی فور کا استعمال کیا اس کے بعد ہم نے اوبجکٹ کیا پھر ہم نے سنس اور 2018 2018 کا استعمال کیا اب آپ جا سکتا ایک 2018 دو 2018 تین 2018 ایسے کہنا بالکل غلط ہے البتہ 2018 سال ہوتے ٹھیک 2018 2019 سال سالوں کو کی نہ جا سکتا ہے مگر چونکہ جو ہمار پس 2018 ہے تو یہ ریفر کر رہے آپ پر ایک پراپر ناؤن ہو ایک سال ہے اس کا نام ہے 2018 اس سے جو پچھلا سال تھا 2017 وہ ایک الگ سال تھا اس کے بعد جو سال آئے تھا 2019 وہ ایک الگ سال تھا میرے خیال میں میری بات سمجھ چکے گی تو اس لیے ہم نے ہاں پر سنس کے استعمال کیا میں 2018 سے انگلیش پڑھا رہا ہوں وہ پانچ سالوں سے علی سے بات کر رہی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانچ سالوں سے جو نے اس نے موبائل کان سے لگا ہو ہے بات کری جا رہی ہے اس کے اندر ہم ایسے جملوں کا بھی ذکر کرتے ہے جو کے روٹین ہوتے جیسے میں اوپر جملے کے استعمال کیا میں 2018 سے انگلیش پڑھا رہے اس کا مطلب یہ ہم نے اس کے ساتھ فور کا استعمال کی میں بتا رہو علی صدر جا ٹھیک ہے نی یہ لمبی لمبی بات ہے اور اتنی پانچ سالوں تک ریلیشن رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہو شادی کر رہے تو پھر شادی کر لو مگر یہ لکی چپی میں ایسا کام نہیں کیا اگر تو یہاں پر ہم نے سنس کا استعمال کیا مورننگ کے ساتھ کیونکہ مورننگ کو گنر نہیں جاتا صبح ایک خاص ٹائم کا نام ہے ٹھیک یعنی ایک وقت ہوتا ہے دن کے اندر ایک خاص اس کا نام ہے مورننگ تو اس لئے اس کے ساتھ سنس کیا گورنے کو یعنی کہ آکے پاڑ پاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے نا اچھا فبیحہ ہفتوں سے یہ کتاب پڑ رہی ہے ویکس گنے جا سکتے ہیں ویکس ہفتے بنائے گئے ہیں ایک ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے تیس لئے اس کے ساتھ ہم نے فور کا استعمال کی زید اور حارس اثر سے ریس لگا رہے ہیں دس کہتے ہے اس وقت کو جب سورج غروب ہونے کو ہو اس سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس کو دس کہا جاتا ہے تو یہ بھی دن کے اندر ایک خاص وقت ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے دس تو لہذا اس کو بھی گنا نہیں جاتا اس لیے اس کے ساتھ ہم نے استعمال کیا ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھ رہے فبیعہ کے ساتھ استعمال کیا گیا کیونکہ فبیعہ ہمارے پاس سنگلر سبجیکٹ ہے اور زید اور حارس کے ساتھ ہم نے ہیو کا استعمال کیا کیوں کیونکہ بھائی اب یہ دو لوگ ہو گئے سنگلر سبجیکٹ ہمارا نہیں رہا سبجیکٹ ہمارا گئے تو اس ہے آگے منڈے منڈے ہفتے کے ساتھ دن ہوتے ان میں سے ایک دن ہے جو کہ اتوار کے بات آتا ہے اس کو کہتے ہیں منڈے تو یہ خاص دن کا نام ہے تو اس لئے اس کے ساتھ ہم نے سنس کیا منڈے کو نہیں گنا جاتا دنوں کو گنا جاتا یا پر دیز کی بات ہوتی تو پھر ہم فور لگاتے منڈے کی بات ہے تو اس لئے ہم نے اس کو یہاں پر سنس لگا ہے اس ویڈیو کو دیکھ لینا آپ کی بچی کچھ ہی جو کنفیوجن ہے وہ وہ آسے کلیر ہو جائے اچھا وہ دس دنوں سے وہاں پر کام کر رہے ہے تو یہاں نیگیٹیو ڈیکلیریٹیو کی بات کرتے ہیں اچھا تو بھائی اب بات کرتے ہے اس کے نیگیٹیو ڈیکلیریٹیو سنٹنسز کے یعنی کہ ایسے جملے جو انکاریا ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اپنے دوبارہ ایکس پر بنا چکہ اگر اپنے ٹائپ سنٹنسز سے واقف نہیں تو اس کا بھی لنک میں دی دے دے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو بھی دیکھ لینا بڑی کارامت ویڈیو ٹھیک ہے تو نیگیٹیو ڈیکلیریٹیو ایسے جملے جو کہ ہمارے پاس انکاریا ہوتے تو ان کا سرکچر کیا سبجک کو لگائیں گے اس کے بعد سبجک کے مطابق ہم ہیز اور ہیو کو لگائیں گے ہیز اور ہیو کے جو رولز ہیو سیم ہیں یعنی کہ تمام سنگلر سبجک کے ساتھ ہیز ای اور یو کے ساتھ بھی ہیو کا استعمال کریں گے یعنی کہ اگر آپ سنگلر سبجک سے ان کے ساتھ ہیز کا استعمال کرتے اور باقی تمام سبجک کے ساتھ ہیو کا استعمال کرتے اگر نئی بھی واقف تو بھی اس کے بعد ہم نٹ کا استعمال کریں سبجک پھر ہیز یا ہیو کا استعمال کریں پھر نٹ کا استعمال کریں پھر ورد کی فورت فارم یعنی اینجی فارم ورگ کا وی فور کے کارڈنگ کریں گے اگر یہ ٹرانجی ہوا تو ابجیکٹ انٹرانجی ہوا تو ہمار پاس کمکلی مینٹ آئے گا اور ہیز اور ہیو کا استعمال یہ سبجک کارڈنگ کریں سبجک تر پرسن سنگلر ہوا تو ہیز اگر سبجک تر پرسن سنگلر نہیں ہوا تو ہم ہیو کا استعمال کریں جمعہ ہمارے بات بن جائے گا وہ دو گھنٹوں سے کرکٹ نہیں کھیل رہا ہے میں دو آزار اٹھار سے انگلیش ٹیچ نہیں کر رہا ہوں یعنی کہ انگلیش نہیں پڑھا رہا وہ پانچ سالوں سے بات نہیں کر رہی ہے تم مجھے صبح سے نہیں گور رہ ریڈنگ دس بک فور ویک فبیحہ اس کتاب کو ہفتوں سے نہیں پڑھ رہی ہے زید اور حارس اثر سے ریس نہیں لگا رہے ہے ہم پانچ منٹ سے یہاں پر انتظار نہیں کر رہے ہے تو یہ منڈے سے نہیں جل رہا ہے وہ دس دنوں سے وہاں پر کام نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہیز اور ہیو کے بات یعنی ہیو 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 بات کرتے ہے پر ان کو کیسے بنا جاتے پوزی ہیو ہیو یعنی ان کے اندر انکار نہیں ہوتا نیگیٹیو جملے אیسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر انکار ہوتا ہے یعنی کہ نیگیٹیو جملوں کے اندر نٹ کیا استعمال کیا جاتا ہے collaborative جملوں کے اندر نٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے اور انٹراغیٹیو ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سوال پوچھا گیا ہوتا ہے یعنی ایک ایسی بات کی ہوتی ہے آپ کو اس بات کا جواب دینا destructive یعنی کہ سوال پوچھے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا سرکچر کیا ہے سب سے پہلے ہم ہیو یا ہیز کا استعمال کریں گے پھر سبجک کا اچھا ہیز اور ہیو کا استعمال ہم سبجک کے ایکارڈنگ ہی کریں گے رول سے ہیں ترد پرسل سنگلر سبجک کے ساتھ ہم اگر سبجک ترد پرسل سنگلر ہوا تو ہم ہیز کا استعمال کریں گے اگر نہیں ہوا تو ہم ہیو کا استعمال کریں گے تمام اگر اس طرح نہیں سمجھے تو تمام plural سبجکس کے ساتھ have کا استعمال کیا جاتا ہے تمام singular سبجکس کے ساتھ has کا استعمال کیا جاتا ہے i اور u کو چھوڑ کر i اور u کے ساتھ بھی have کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سبجک کے استعمال کریں گے پھر been کا استعمال کریں گے پھر work کی fourth form یعنی کہا جی for work کا استعمال کریں گے پھر object یا complement پھر sense یا for کا استعمال کریں گے پھر ہم object اچھے یہ جو object ہے نا یہ sense اور for کا object ہے یعنی کہ preposition has since and forth ان کے ساتھ ان کا object ضرور آتا ہے اور یہ جو object ہے تو یہ ہمارے پاس v4 کا object ہوتا ہے تو جملہ ہمارے پاس بن جائے گا has he been playing cricket for two hours کیا وہ دو گھنٹوں سے cricket کھیل رہا ہے پہلے جملہ تھا وہ دو گھنٹوں سے cricket کھیل رہا ہے اب جملہ بن گیا پھر جملہ بن گیا ہمارے پاس negative declarative میں وہ دو گھنٹوں سے cricket نہیں کھیل رہا اب ہمارے پاس positive and attractive میں بن گیا کیا وہ دو گھنٹوں سے cricket کھیل رہا ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں پر آپ نے question mark لگانا نہیں بھولنا ہے جو interrogative جملے ہوتے ہیں ان کے آخر میں ہمیشہ ہی question mark لگتا ہے اگر آپ question mark نہیں لگاؤ گے تو آپ کا پورا جملہ جو ہے مکرمیٹی کے لیے خلط ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر question mark لگانا ضرور لگانا ہے اور جو ہمارے پاس اس کے علاوہ جو assertive sentences ہیں declarative sentences ہیں تو ان کے آخر میں full stop لگتا ہے اور جو ہمارے پاس interrogative جملے ہیں ان کے آخر میں sign of interrogation یعنی کہ question mark استعمال کیا جاتا ہے اچھا دوسرا جملہ مارپس بن جائے گا have i been teaching english since 2018 کیا میں 2018 سے انگلیش پڑھا رہا ہوں تو ہاں بالکل میں 2018 سے بھی پہلے سے انگلیش پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا سیکھ بھی رو اور پڑھا بھی رو ساتھ میں تو دوسرا جملہ مارپس بن جائے گا has she been talking to ali for five years کیا وہ ali سے پانچ سالوں سے باتیں کر رہی ہے نہیں جی یہ بات بالکل غلط ہے وہ ali سے پانچ سالوں سے باتیں نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے have you been staring at me since morning کیا تم صبح سے مجھے گور رہے ہو کمنڈ میں مجھے اس کا جواب دو کیا تم صبح سے مجھے گور رہے ہو کہ نہیں اگر گور رہے تو yes کہو اگر نہیں گور رہے تو no کہہ دو صحیح ہے اچھا پھر اچھا فبیحہ والا جملہ یہ ہے has fabiha been reading this book for weeks کیا فبیحہ یہ کتاب ہفتوں سے پڑھ رہی ہے تو فبیحہ اس کا جواب دے گی بھئی کہ وہ ہفتوں سے کتاب کو پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے have zayed and haris been racing since dusk کیا zayed اور haris اثر سے ریس لگا رہے ہیں تو بھئی اس جملے کا جواب ہمیں zayed اور haris دیں گے کہ بھئی وہ اثر سے ریس لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے ہیں have we been waiting here for five minutes کیا ہم یہاں پر پانچ منٹ سے انتظار کر رہے ہیں تو بھئی اس کا جواب ہم دیں گے جی نہیں ہم یہاں پر آٹھ منٹ سے انتظار کر رہے ہیں صحیح ہے نا پانچ منٹ سے نہیں اچھا has it been burning since monday کیا یہ پیر سے جل رہا ہے تو بھئی مجھے نہیں پتا یہ پیر سے جل رہے کہ نہیں جل رہا ہے مگر جملہ یہ ہے have they been working there for ten days کیا وہ وہاں پر دس دنوں سے کام کر رہے ہیں تو یہ اس کے جو ہمارے پاس positive target جو تھا یہ اس کا structure تھا میں آگے سے اٹھتا ہوں اب screenshot لے لیں پھر آگے بڑھتے ہیں negative interrogative پر اچھا تو بھئی اب بات کرتے ہیں اس کے negative interrogative sentences پر تو بھئی negative کہتے ہیں انکاریہ کو interrogative کہتے ہیں سوالیہ کو یعنی کہ ایسے جملے کے جن کے اندر انکار بھی موجود ہوگا اور جن کے اندر سوال بھی ہوگا یعنی کہ ایک ہی وقت میں جملے کے اندر انکار بھی ہوتا ہے یعنی کہ نہیں کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے not کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے اور اسی جملے کے اندر سوال بھی ہوتا ہے یعنی کہ جملے کے آخر میں آپ کو question mark بھی ملے گا ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس قلعہ دیں negative interrogative تو ان کا structure کوئی ہوئے سب سے پہلے has یا have کا استعمال کیا جائے گا اس کے بعد subject کے استعمال کیا جائے گا subject کے according ہی ہم has اور have کا استعمال کریں گے rule سے ہمیں اس کے بعد subject کے بعد not کا استعمال کیا جائے گا پھر been کا استعمال کیا جائے گا پھر before کا استعمال اس کے بعد since یا for کا استعمال کیا جائے گا پھر اس کے بعد object کے استعمال کیا جائے گا دیکھو یہ جو two hours ہیں یہ اس for کا object ہے یہ two thousand eighteen اس sense کا object ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس prepositions ہیں prepositions ہیں ہمیشہ اپنے ساتھ اپنا object ضرور لاتا ہے تو یہ sense کے بعد آپ کو sense اور for کے بعد جو آپ کو چیزیں دیکھ رہی ہے یہ تمام کے تمام ہی object سے اس sense کے یا for کے کیونکہ prepositions ہیں نا object کے بنا تو یاد ہے نہیں ٹھیک ہے تو جملہ مرپس بن جائے گا has he not been playing cricket for two hours کیا وہ دو گھنڈوں سے cricket نہیں کیل رہا ہے دیکھ رہا آپ جملہ جو ہے انکاریہ بھی ہے نٹک کا استعمال بھی کیا گیا اور ساتھ ساتھ میں سوالیہ بھی ہے آپ آخر جنہیں question mark دیکھ سکتے ہو have I not been teaching English since 2018 کیا میں 2018 سے انگلیش نہیں پڑھا رہا ہوں has he not been talking to Ali for five years کیا وہ Ali سے پانچ سالوں سے باتیں نہیں کر رہی ہے have you not been staring at me since morning کیا تم مجھے صبح سے نہیں گور رہے ہو has فبیحہ not been reading this book four weeks کیا فبیحہ ہفتوں سے یہ کتاب نہیں پڑھ رہی ہے have Zayd and Harris not been racing since dusk کیا Zayd اور Harris اثر سے race نہیں لگا رہے ہیں have we not been waiting here for five minutes کیا ہم یہاں پر پانچ منٹ سے انتظار نہیں کر رہے ہیں has it not been burning since monday کیا یہ منڈے سے یعنی کہ پیر سے نہیں جل رہا ہے have they not been working there for ten days کیا وہ وہاں پر دس دنوں سے کام نہیں کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جینا پریزن پرفیکٹ پروگریسیو ٹینس سمجھ میں آ چکا ہوگا اور اگر آپ کو پریزن پرفیکٹ پروگریسیو ٹینس سمجھ میں آ چکا ہے تو بھئی آپ کس چیز کا ویڈ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دو میں یہاں پر grammar کے complete course پڑھا رہا ہوں اس سلسلے میں ہر ایک چیز کی جو نہ میں نے collect playlist بنائی اگر آپ کو پورا کا پورا پڑھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ تو آپ میرا چینل وزیٹ کیجئے وہاں پر جو نہ آپ کو playlist کا option ملے گا اس پر click کیجئے g1 سے شروع کیجئے g1 کا مطلب ہے grammar 1 ٹھیک ہے basics of grammar کے نام سے اس کے بعد g2 noun g3 pronoun g4 g5 g6 اب بھی ہم چل رہے تنسز کے اندر تو یہ ہیں ہمارے پاس g11 تو میرا خیال میں تین مہینے کا course ہو گئی ہے کن لیکسو بیس ویڈیوز شاید اب تک ہو گئی ہوں گی تو یہ پوری کی پوری ویڈیوز اگر آپ دیکھ لیتے جن میں آپ دو بھی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا ڈیڑھ مہینے کے course تو ڈیڑھ مہینے میں آپ کی انگلیش پر ایک مضبوط اور جوینا ایک پختہ گرب بن جائے گی تو کیوں نہ اس grammar کے course سے فائدہ اٹھائے جائے اور اس کو آج ہی شروع کیا جائے تو چینل کو سبسکرائب کر دو اس ویڈیو کو بھی لائک کر دو اپنا بہت سار خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ